اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹوائیس اوپر پائے امنہ شاہ آئی ہوک کہ آپ خوش ہوں گے لسنرز آئیے ملک سبتر حیرت کی ایک اور سنسنی خیر تفتیشی کہانی سنتے ہیں گمشودکی کی رپورٹ درج کرانے بچے کا ماں موئے چاس میرے پاس پہنچا تھا میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا بچے کا نام کیا ہے اور وہ کب سے گم ہے اس کا نام تو جاوے تھے جناب ایجاز نے جواباً بتایا لیکن اسے جیدہ کہتے ہیں توپیر ہی سے غائب ہے اس وقت شام ہونے والی تھی وہ ماہ اگست کی اختتامی تاریخیں تھیں بھاتوں جوبن پر تھا ساون نے جو قصر چھوڑی تھی اسے بھاتوں پڑی ذمہ داری کے ساتھ پوری کر رہا تھا میں نے ایجاز حسین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا جیدہ توپیر سے غائب ہے اور تم اس کی گمشودکی کی رپورٹ دیچ کرانے اب میرے پاس آئے ہو ہم لوگ اب تک اپنے طور پر جیدہ کو گاؤں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ گہری سنجیدگی سے بولا ایک ایک گھر میں چھانک لیا ہے پورے شاپور میں اس کا نام و نشان نہیں ملا شاپور میرے تھانے سے نزدیک ترین ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تھانے سے گاؤں کا فاصلہ بمشکل ایک فرلانک ہوگا شاپور میں لگ پر سوا سو گھر ہوں گے اس حساب سے یہاں کی آبادی کو چار سو پانچ سو نفوس تک شمار کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے جیدہ گاؤں سے کئی پاہر چلا گیا ہو میں نے ایک فاضح امکان کی جانب اشارہ کیا اعجاز حسین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہو سکتا جناب ابھی اس کی عمر اتنی نہیں کہ وہ اکیلا گاؤں سے پاہر چلا جائے جیدہ کی عمر کتنی ہوگی میں نے پوچھا اعجاز نے بتایا لگ پھک آٹھ سال اوہ میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا جیدہ کے ماں باپ کہاں ہیں ماں اور نانی تو گھر پر اتھانے دار صاحب وہ ہونٹ بھیجتے ہوئے بولا اور جیدہ کا باپ لاہور میں رہتا ہے شہر لاہور موزا شاپور سے کم اوبیش 35 میل کے فاصلے پر باکے تھا میں اعجاز سے پوچھے بنا نہ رہ سکا کیا جیدہ کے باپ کو اس کی گمشدگی کا پتہ ہے ابھی تک تو پتہ نہیں ہے جناب وہ پورا سا مو بناتے ہوئے بولا اور پتہ چل بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ کیا بات کی تم نے میں نے حیرت بھری نظر سے اعجاز کی طرف دیکھا سب سے پہلے تو جیدہ کے باپ کو ہی اس کی باقی کی خبر ہونا چاہیے تھی تم نے ایسا کیوں کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ بات تراصل یہ ہے تھانے دار صاحب وہ بدلی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا جیدے کے باپ علی نواز نے چار سال پہلے میری بہن کو طلاق دے دی تھی جب سے خالدہ امی کے پاس ہی رہ رہی ہے علی نواز نے ادل لاحور میں دوسری شادی کا رکھی ہے اس کے ساتھ ہمارا چینہ ورنہ چار سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اوہ تو یہ بات ہے میں نے مائنہ خیز انداز میں کرتن ہلائی تم نے دوسرے بچوں سے جیدے کے بارے میں پوچھتاچ کی ہے چھپڑ بمائنے جوہر پنجاب کے گاؤں دیہات میں جوہر کو چھپڑ کہا جاتا ہے چھپڑ بہت کام کی چیز ہوتا ہے کچھے مکانوں کی لیپا پوتی کے لیے کسی چھپڑ سے مٹی نکالی جاتی ہے گاؤں کی پھینسیں اور دیگر دھوڑ دنگر کسی چھپڑ سے نہ صرف اپنی پیاس بجاتے ہیں بلکہ ان کا نہانت ہونا بھی چھپڑ ہی میں ہوتا ہے بعض بچے اور بڑے بھی چھپڑ میں ڈکیاں لگاتے نظر آتے ہیں جب اعجاز نے چھپڑ کا ذکر کیا تو میرا ماں تھا تھنکا کہیں جیتا چھپڑ میں دوسرے بچوں کے ساتھ نہا تو نہیں رہا تھا میں نے فوری خیال کے تحت سوال کیا تھانے دار جی یہ تو بچوں کا پسندی تکھیل ہے وہ موتدل لہجے میں بولا آج کل تو بیسے بھی گرمی کا موسم ہے اور ہالیا بارشوں نے چھپڑ کو کناروں تک بھر رکھا ہے میرے ذہن میں اس خشے نے سر اپھارا کہ کہیں جعوید اور جیتا چھپڑ میں نہاتے ہوئے ٹوب نہ گیا ہو ٹھیک ہے کناروں پر چھپڑ کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جیسے آکے بڑھیں اس کی گہرائی میں بتر دریج اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور این بست میں نوجوان بندے کے سینے تک پانی کھڑا ہوتا ہے جی دیکھے ٹوبنے کے خشے کے پیش سے نظر میں نے جا سے سوال کیا جید آج دوپیر میں جن بچوں کے ساتھ چھپڑ کے قریب کھیل رہا تھا ان کے نام کیا ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے بچوں کے نام تو ہیں جی بھوٹا کرمو اور بھولا اجاز نے بتایا میں نے بہت کرید کرید کر ان سے پوچھا ہے سب نے ایک جیسا پیان دیا ہے جناب وہ کہتے ہیں انہیں چیزے کے بارے میں کوئی خبر نہیں وہ سم مل کر ایک ساتھ کھیل رہے تھے پھر جید اپنے گھر چلا گیا تھا اس کے بعد انہیں کچھ پتا نہیں جیدہ بچوں کے مطابق اپنے گھر چلا گیا تھا مگر وہ اپنے گھر پہنچا نہیں میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا پھر اجاز سے پوچھا جیدے نے لباس اور جوتے کس طرح کے پہن رکھے تھے اس بارے میں تو مجھے کچھ پتا نہیں جناب وہ معذرت خانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا آپ کے سوال کا جواب تو جیدے کی ماں خالدہ ہی دے سکتی ہے یا پھر وہ بچے جن کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا میری ذہن میں بلکل نہیں آیا کہ ان سے پوچھوں کوئی بات نہیں ہے اجاز تمہارے ذہن میں نہیں آیا تمہیں پوچھ لوں گا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جیدے کی ماں سے بھی اور اس کے دوستوں سے بھی جیدہ مل جائے گا نہ تھانے دار صاحب وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا فکر نہ کرو اجاز اور اللہ سے امید رکھو میں چل جسا چل جیدے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دعایہ انداز میں بولا مجھ سے خالدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی جیدہ اس کے لئے خوشیوں کا باہر سہارا تھا میں تمہاری بہن کے درد کو سمجھ سکتا ہوں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تم حوصلہ رکھو اور خالدہ کو بھی حوصلہ دو سمجھو کہ میں نے ابھی سے جیدے کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے اور اندھیرہ ہونے سے پہلے میں خالدہ سے ملنے اس کے گھر بھی آ رہا ہوں تم کوشش کرنا کہ جیدے کے وہ تینوں دوست مل جائیں گمشتگی سے پہلے وہ جن کے ساتھ چھپڑ کے کنارے کھیل رہا تھا میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا آپ فکر ہی نہ کریں جناب وہ دھوس انداز میں بولا میں ان بچوں کو جمع کر کے رکھوں گا وہ جائیں گے کہاں آس پاس ہی کے بچے تو ہیں میں نے تسلیت دلاسہ دے کر اجاز کو رخصت کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا موزا شاپور میرے تھانے سے فرلانگ پھر کے فاصلے پر واقع تھا شہروں میں رہنے والے اور فرلانگ سے ناشنا افراد اس فاصلے کو دو سو بیس گز سمجھ لیں تھانے سے بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئی شاپور جائے جا سکتا تھا شاپور کا رہنے والا ایک کونسٹیبل بھی میرے تھانے میں ہوتا تھا اس کا نام مفضل تھا اور ظاہر ہے وہ جیدے کی گمشدگی والے واقعے سے باقف نہیں ہوگا وہ بیچارہ صبحی سے ڈیوٹی پر تھا میں نے افراد کو اپنے ساتھ شاپور لے جانے کا فیصلہ کیا اور ضروری تیاری کے لیے ان سے اپنے پاس بلا لیا میں نے جیدے کے ٹوپنے والے امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا اور بوٹا کرمو بھولا بغیرہ کو ساتھ لے کر گاؤں کے جوہر پر پہنچ گیا اندھیرہ ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی میں دن کی روشنی ہی میں یہ کام نمٹا دینا چاہتا تھا بوٹا کرمو اور بھولا کے عمریں ساتھ اور دس سال کے درمیان تھی اور ان میں بھولا نسبتاً زیادہ سمجھدار تھا وہ پورے دس سال کا تھا جیدے کے گھر سے جوہر کی جانے باتے ہوئے میں نے ان تینوں کا مفصل انٹرویو بھی کر ڈالا تھا لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جو جیدے کی تلاش میں میری مددکار ثابت ہو سکتی ان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ اجاز مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا میں اور کونسٹیبل پولیس یونیفارم میں تھے لہذا ہمیں دیکھ کر نس درچن سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے چند افراد اس وقت بھی بھی سو کے ساتھ جوہر کے اندر موجود تھے میں نے بھولے سے پوچھا بھولا اس وقت تم لوگ کس جگہ کھیل رہے تھے بھولے نے ایک جگہ کی نشاندہ ہی کر دی میں نے جوہر کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس کنارے پر پانی میں ہاتھ پاؤں چلا کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جیدہ کہیں پانی کے اندر ڈوبا ہوا تو نہیں جب گاؤں کے ایک نوم اور بچے کے ڈوبنے کے بارے میں ان لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے ماہر تیرہکوں کے معنی جیدے کی تلاش کا کام شروع کر دیا بھوٹا کرو اور بھولا کے بیان سے یہی بات سامنے آئی تھی کہ جیدہ ان سے جدہ ہو کر سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا تھا لیکن میں نے پھر بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے جوہر میں جیدے کی تلاش کا کام ضروری سمجھا تھا 20-25 منٹ کی کڑی تلاش کے بعد میرا شک دور ہو گیا یعنی جیدے کا جوہر کے اندر کوئی سراخ نہ مل سکا وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک عمر رسیدہ شک آکے پڑا اور مجھ سے مخاطب ہوتے گئے اگر بچہ اس چھپڑ میں ٹوبا ہوتا تو اب تک اس کلاش اوپر آ چکی ہوتی دوبیر سے اب تک کا کافی وقت گزر چکا ہے میں نے بغور اس شک کا جائزہ لیا اور پوچھا چاچا تمہارا نام کیا ہے میرا نام ہے جی برکت اس نے بڑے تمہاں سے چواب دیا چاچا برکت تم جس نکتے کی طرف اشارہ کر رہے ہونا وہ میرے ذہن میں بھی ہے لیکن پھر بھی تفتیش کے طوران خرد پھیلو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے اب یہ تسلی تو ہو گئی نا کہ جیدہ اس چھپڑ میں کہیں غائب نہیں ہوا یہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب وہ تائیتی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بھولا میں نے وہاں موجود لوگوں پر ایک تائرانہ نکٹ ڈالی اور پاوازے بلند کہا تم سب اس حقیقت سے اب تک واقف ہو چکے ہو کہ اجاز کا بھانجاد جاوید اور جیدہ اور دوپیر سے غائب ہے اجاز نے جیدہ کی تلاش میں پورا کاؤنٹ چھان مارا ہے آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں جیسے ہی جیدہ نظر آئے یا اس کے بارے میں کوئی اہم اطلاع معلوم ہو آپ سیدھے تھانے آ کر مجھے بتائیں گے انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جیدہ ان کے اپنے بچوں جیسا بچہ ہے وہ بھی اس کی گمشتگی پر بہت پریشان ہیں انہوں نے بادا کیا کہ وہ جیدہ کو اپنے تائیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے میں مطمئن ہو کر جیدہ کے کھر آ گیا اس گھر میں جیدہ کی ماں خالدہ اور اس کی نانی کلزار بی بی کے سفا اور کوئی نہیں رہتا تھا اجاز کی زبانی مجھے پتا چلا کہ اس کی رہائش یہاں سے ایک گری چھوڑ کر تھی جہاں وہ اپنی بی بی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا میں خالدہ کو لے کر ایک طرف پیٹ گیا خالدہ کی عمر تیس کے آس پاس نظر آتی تھی وہ ایک قبول صورت اور فروا اندام عورت تھی تاہم اس وقت اکلوتے بیٹے کی جدائی نے اسے ملور کر رکھا تھا میں نے تسلیح آمیج لہجے میں کہا خالدہ بی بی میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور میرا یہ بادہ ہے کہ جیدے کو جلد 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 دھون نکالوں گا لیکن اس کام کے لئے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ اُلچھن زیادہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی جی میں آپ کی بھلک کیا مدد کر سکتی ہوں مجھے جیدے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے کس قسم کی معلومات اس کی اُلچھن میں اضافہ ہو گیا میں نے کہا آپ کو کب پتہ چلا کہ جیدہ غائب ہے دن میں جب وہ کھانا کھانے کے لئے گھر نہیں آیا تو مجھے فکر ہوئی اس نے بتایا میں بھائی ایجاز کے گھر گئی وہ کبھی کبھی اس کے بچوں کے ساتھ کھلنے بھی چلا چاہتا تھا لیکن ادھر جا کر پتہ چلا کہ جیدہ وہاں گیا ہی نہیں بھائی ایجاز کو فکر ہوئی اس نے دکنداری چھوڑی اور جیدے کو ڈھونے نکل کھڑا ہوا اس نے سارا پنٹ چھان مارا مگر جیدہ کہیں نہیں ملا تھکار کر ایجاز رپورٹ لکھانے آپ پر پاس چلا گیا قلمہ بھر کے لئے رکھی اور ایک گیری سانس خارج کی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی ہم میں نے متاسفانہ انداز میں کردن ہلائی اور پوچھا وہ آج کتنے بجے خر سے نکلا تھا میرا خیال ہے کہ دس بجے خالدہ نے چواب دیا پھر وہ واپس نہیں آیا کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے میں نے پوچھا نہیں جی یہ پہلا واقعہ ہے وہ نفی میں کردن ہلاتے ہوئے بولی کھیلنے کے لئے تو وہ روزی گھر سے باہر جاتا تھا لیکن دن میں کھانے کے وقت وہ واپس آ جاتا تھا مگر بولتے بولتے اس کے آواز رند گئی اور وہ دوپٹے کی پلو سے اپنی آنکھیں پہنچنے لگی میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھا آج جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس سے پہلے کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا مثلا وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی کس قسم کا واقعہ تھا اندار صاحب مثلا یہ کہ میں نے بزاعت کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں میں سے کسی نے اسی ڈانٹا ہو جھڑکا ہو یا بہت زیادہ غصہ کیا ہو اس پر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ ایک بوجل سانس خارج کرتے ہوئے پولی پھر مجھ سے پوچھا کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے تمہارا اندازت درست ہے میں نے اس بات میں کردن ہلائی پولیس آفیسر ہونے کے ناتے مجھے ہر انداز میں سوچنا پڑتا ہے میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بات پر خفا ہو کر ادھر ادھر نکل گیا ہو ویسے میں نے تھوڑی دیر رکھ کر سوچتی ہوئی نگاہ سے خالدہ کو دیکھا اور کہا اس بات کا ثبوت تو مل گیا ہے کہ وہ دوپے تک چھپڑ کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا بوٹا کرمو اور پھولا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ انہیں یہ بتا کر آیا تھا کہ گھر جا رہا ہے ساری گھڑ بڑ چھپڑ سے لے کر تمہارے گھر تک کے راستے میں ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا وہ روحان سے لے جے میں بولی مجھے جیدہ چاہیے آپ جلد جلد اسے تلاش کریں وہ سب کی آنکھ کا تارہ تھا پتا نہیں میرے جیدے کو کس کی نظر کھا گئی ہے خالدہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے بھائی ایجاز کو بھی قریب بلا لیا ایجاز کی کریانے کی دکان تھی جو اس نے جیدے کی کمشتگی کی وجہ سے آدھ دوپیر ہی کو بند کر دی تھی میں نے ایجاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ لوگوں کی کسی سے کوئی دشمانی بغیرہ تو نہیں تھی بلکل نہیں جناب وہ جلدی سے بولا ہم صورت صفائی سے رہنے والے امن پسند لوگ ہیں دشمانیاں پالنا ہمارے بس کا کام نہیں میں نے ایک فوری خیال کی تسکین کے لیے پوچھ لیا کیا خالدہ کی سابق شوخر یعنی جیدہ کے باپ علی نواز کا تعلق بھی شاپر ہی سے ہے جی ہاں وہ یہی کا رہنے والا تھا ایجاز نے جواب دیا لیکن اب کافی عرصے سے وہ مستقل لاہور ہی میں رہ رہا ہے بس کبھی کبھار ہی ادھر کا چکل لگا لیتا ہے بھائی ایجاز خالدہ نے شاہ کی نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا آپ تھانے جار جی کو آدھی بات بتا رہے ہیں اچھا میں نے چوکر خالدہ کی جانب دیکھا تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے ایجاز جز بز ہو کر رہ گیا میں نے خالدہ سے کہا میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں باقی کی آدھی بات تم بتا دو وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی دراصل علی نواز کے ماں باپ بچپن ہی میں خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑ گئے تھے اسے اس کے چاچا اور چاچی نپالا ہے جو ادھر شاپور ہی میں رہتے ہیں علی نواز کو کھیتی باڑی اور سرات کے کاموں سے چڑھ تھی لہٰذا وہ نوکری کی تلاش میں لاہور چلا گیا جب میری شادی ہوئی اس وقت بھی وہ لاہور میں ملازمت کرتا تھا مہینے میں ایک دو دن کے لیے یہاں آتا تھا اور پھر باپس چلا جاتا تھا پھر ہمارے بیچ چھگڑے شروع ہو گئے اور وہ یک دم بے حد اداس ہو گئی اور پھر میں نے کریتا پھر ہمارے راستے الگ ہو گئے وہ ایک تھنڈیا بھرتے ہوئے بولی چار سال پہلے علی نواز نے مجھے طلاق دے دی اس وقت جیدت چار سال کا تھا اس افسوسناک واقعی کے بعد اس نے دوسری شادی کی ہوگی میں نے پوچھا نہیں خالدہ نے بڑی شدہ سے نفی میں کرتن ہلائی دوسری شادی اس نے ایک سال پہلے کی ہے اور ہمارے ترمیان چھگڑے کی پنیادی وجہ بھی علی نواز کی دوسری شادی ہی تھی یہ تنازہ ایک سال پہلے تک چلتا رہا پھر علی نواز نے نورین کے حق میں فیصلہ کیا اور مجھے طلاق دے دی نورین علی نواز کی دوسری بیوی کا نام ہے میں نے تصدیق انداز میں پوچھا خالدہ نے تائی دی انداز میں کرتن ہلا دی میں نے پوچھا طلاق کے وقت علی نواز نے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکل نہیں تھانے دار صاحب اجاز نے جواب دیا اس نے جھوٹے مو سے بھی ایک بار جیدے کو لینے کا مطالبہ نہیں کیا یعنی اس کے دل میں جیدے کے لیے کوئی طلب کوئی تڑپ نہیں تھی میں نے سرسری انداز میں کہا آپ سیانے بیانے ہیں تھانے دار صاحب اجاز نے گہری سنجیدگی سے کہا جس شک کو اپنی اولا سے محبت ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا اور نہ ہی وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے میں نے اجاز سے پوچھا تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ علی نواز کبھی کبار ادھر کا چکر لگا لیتا ہے تو کیا جب وہ یہاں آتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھنے یا اسے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تھانے دار صاحب خالدہ چلدی سے پولی بھائی اجاز نے کسی مسئلہت کی وجہ سے آپ کو پوری بات نہیں بتائی حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے طلاق ہوئی اس کے بعد سے تو علی نواز نے شاہ پور میں قدمی نہیں رکھا جیزے کو دیکھنے یا اسے ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے تم نے کس مسئلہت کی بنا پر مجھ سے غلط بیانی کی ہے میں نے اجاز کی طرح دیکھتے ہوئے پوچھا کوئی مسئلہت نہیں جناب وہ نظامت آمیج لہجے میں بولا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ کمیز اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے میں نے باری باری خالدہ اور اجاز کی جانب دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا کیا جیدے کی گمشتگی میں علی نواز کا حد ہو سکتا ہے بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھانے دار صاحب اجاز نے چواب دیا بظاہر جوشیں نظر نہ آ رہی ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے میں نے ایک ایک لفت سوچ دیتے ہوئے کہا آپ مجھے علی نواز کا اتا پتہ بتا دیں میں اسے بھی چیک کر لوں گا اس کا پتہ تو ہمارے پاس نہیں ہے خالدہ نے چواب دیا اس کے چاچا چاچی سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے میں علی نواز کے چاچا چاچی سے بھی مل لوں گا میں نے کہا آپ لوگ جیدے کی گمشتگی کے حوالے سے اور خود جانتے ہیں تو مجھے بتا دیں جب خالدہ اور اجاز اس سے میں مجھے مزید معلومات فرام نہ کر سکے تو میں نے تسلیت دلاسہ دے کر پاپیس آ گیا اہم کام کیے نمبر ایک میں نے ایک بندہ پھیج کر علی نواز کے چاچا نصیر حسین کو تھانے پلا لیا نمبر دو میں نے دو سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی جیوٹی لگا دی کہ وہ شاپور میں گھوم پھر کر جیدے کے بارے میں معلومات اکھٹی کریں اس کے ساتھ ہی میں نے کونسٹیبل افزل کو بھیج کر کھوجی شرافت علی کو بلا لیا ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے جات خالدہ سے بات کرتے ہوئے جیدے کی تصویر کے بارے میں سوال کیا تھا تاکہ اس بچے کی تلاش کے کام کو آسان بنائے جا سکے لیکن خالدہ اور اجاز نے مجھے بتایا کہ ان کے بعد جیدے کی کوئی تصویر موجود نہیں اب مجھے دوسرے ذرائع ہی سے اس کا کھوج لگانا تھا میں تھانے میں بیٹھا جیدے کی گمشدگی کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی بھادوں کی بارش انتہائی ناقابل اعتبار ہوتی ہے ایک لمحے میں سورت چمک رہا ہوتا ہے اور دوسرے ہی لمحے بارش شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو دھوپ اور بارش ایک ساتھ اپنی اپنی جھلک دکھا رہی ہوتی ہیں بھادوں کی بارش کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ بارش کے فوراں بھاد دھوپ نکل آتی ہے اور دھوپ بھی ایسی کہ بدن میں سوئیاں چپ ہونے والی اس موسم میں بیسے بھی جسم گرمی دانوں سے بھرا ہوتا ہے ایسے میں دھوپ کی چمک اور بارش کے کھڑے پانی کی تپش مل کر قیامت ہاتی ہیں اس اچانک شروع ہونے والی بارش نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا اور اس تشویش کا سبب تھا جیدے کا کھورا میں نے سوچا تھا کہ کھوجی شرافت علی سے جیدے کا کھورا نکلواؤں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ چھپٹ سے اپنے گھر جاتے ہوئے راستے میں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا لیکن اس بارش نے جیدہ کیا باقی لوگوں کے پاؤں کے نشانات کو بھی ملیہ میٹ کر دیا تھا اب کھورے کی مدد سے جیدے کا سراخ لگانا ممکن نہیں رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد نظیر حسین میرے پاس پہنچ گیا نظیر حسین کی عمر پیتالیس سے زیادہ دکھائی دیتی تھی وہ وضعقتے سے ایک عام تحاتی معلوم ہوتا تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کھیتی باری کا کام کرتا ہے گویا وہ ایک چھوٹا زمیتار تھا نظیر حسین میں نے اس کے چہرپن نکاح جماتے ہوئے کہا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے کچھ کچھ اندازہ تو ہے تھا ندار جی اس نے جواب دیا مثلا کیا کچھ کچھ خالدہ کا بچہ کل سے خائب ہے وہ عام سے لہجے میں بولا میرا خیال ہے کہ آپ نے جیدے کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لئے ہی مجھے بلایا ہے تمہارا خیال بالکل درست ہے میں نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا میں نے جیدے ہی کے سلسلے میں تمہیں بلایا ہے لیکن تم نے جیدے کے لئے خالدہ کے بچے کے الفاظ استعمال کیے ہیں کیا وہ علی نواز کا بھی بچہ نہیں ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں تھاندار صاحب وہ کرد بڑھائے ہوئے انداز میں بولا لیکن چار سال پہلے علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی تھی اس کے بعد دونوں خاندانوں کا میل ملاب نہیں رہا اس لئے میرے موں سے نکل گیا خالدہ کا بچہ کون سے دونوں خاندان میں نے جلدی سے پوچھا مم میرا مطلب ہے کہ خالدہ اور علی نواز کا خاندان وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خالدہ کو طلاق دینے کے بعد علی نواز مستقل لاہور ہی کا ہو کر رہ گیا ہے میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا پچھلے چار سال سے اس بے وفا نے پلٹ کر آپ لوگوں کی بھی خبر نہیں لی وہ ایک بوجہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ علی نواز کی کیا ناراضی ہے میں نے ایک کریتنے والے انداز میں میں پوچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا آپ دونوں میاں بیوی نے اسے پارپوس کا جوان کیا اس کی شادی کرائی اور وہ آپ لوگوں ہی کو چھوڑ کر چلا گیا یہ کیا ماجرہ ہے نظیر حسین ماجرہ کیا تھانے دار صاحب وہ ایک تھنڈیا بھرتے ہوئے بولا زمانے کا تو دستور ہی یہی ہے جس کے ساتھ نیکی کرو وہی ڈنک مارتا ہے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں نظیر حسین میں نے گہری سنجید کی سے کہا نظیر حسین اپنے بھتیجے علی نواز کی طرف سے خاصہ خفہ اور دل پرداشتہ نظر آ رہا تھا میں اسی لئے سٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی مفید نکتہ ہاتھ آ سکے چند لمحات تک چھپ رہ کر وہ اپنی یاداش میں ماضی کے واقعات کو جمع کرتا رہا پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا بڑے بھائی صاحب یعنی علی نواز کا باپ فرید احمد اور بھابی رفت موزد جمال نگر میں رہتے تھے ان کی پانچ اولادی تھی ایک ایک کر کے چار بچے اور بھائی بھابی خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑ گئے علی نواز چھوٹا سا تھا کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا اس کی پرورش کی پارپوس کر جوان کیا اپنے بیٹے تفیل سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھا اسے زمیداری کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی روزگار کے سلیم لاہور کا رکھ کرنا بھی اس کا اپنا فیصلہ تھا دس سال پہلے میں نے اس کی شادی اجاز کی بہن خالدہ سے کرا دی چھ ساکھ تک یہ شادی روتے دھوتے چلتی رہی پھر اس میں مسئلہ آنا شروع ہو گئے پھر میاں بیوی کے درمیان ایسا تنازہ اٹھا کہ جس کے نتیجے میں علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی یہ تنازہ علی نواز کی دوسری شادی کی وجہ سے اٹھا تھا یا کوئی اور سبب بھی تھا وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے پوچھ لیا ایک سبب تو دوسری شادی بھی تھی جناب وہ گول مولنداز میں بولا اور دیگر اسباب کیا تھے میں نے سوال کیا جناب تھانے دار صاحب میں نے مرنے کے بعد اپنی قبر میں چانا ہے اس لینے آپ سے کوئی غلط پیانی نہیں کروں گا وہ گہری سنجید کی سے بولا چاہے کوئی بات علی نواز کے حق میں جاتی ہو یا اس کی مخالفت میں سمجھ داری کا تقاضی بھی یہی ہے نظیر حسین کہ کمیزہ کم پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میری گھر والی انائیت بی بی ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں علی نواز پر محنت کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہوں وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا لیکن میں سگے بھائی کی اولاد سمجھ کر علی نواز کو اپنی اولاد کی طرح پالتا رہا اس کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے تھی لیکن ہوا وہی جو انائیت بی بی مجھ سے اکثر کہتی رہتی تھی علی نواز نے ہم سے وفا نہیں کی بلکہ ہماری ناکھ کٹوا دی جب سے اس نے خالدہ کو طلاق دی ہے واپس پلٹ کر گاؤں کی طرف نہیں آیا اپنی دوسری بی بی اور بچوں کے ساتھ لاہور ہی میں رہتا ہے نورین سے اس کی دو اولادیں ہیں یہ بھی مجھے اس وقت پتا چلا جب پچھرے سال میں کسی کام سے لاہور گیا تو علی نواز سے ملنے اس کے گھر بھی چلا گیا تھا اس وقت مہوش دو سال کی اور فراز چھ ماہ کا تھا یہ سب تو ٹھیک ہے نظیر حسین میں نے اسے ٹوک دیا تو مجھے خالدہ کی طلاق کے دوسرے اسباب کے بارے میں بتا رہے تھے جی وہ لفظ کو اچھا خاصا کھیچنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا ہمارے لئے سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ علی نواز خالدہ کے کتار پر شک کرنے لگا تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ جاوید اور جیدہ اس کا خون نہیں ہے اصل فساد یہیں سے شروع ہوا تھا جب بعد میں پتہ چلا کہ اس نے لا خور میں دوسری شادی کر رکھی ہے تو یہ فساد بڑھ کر خطرناک جن کی صورت اختیار کر گیا اور ایک سال کے اندر اندر خالدہ کو طلاق ہو گئی پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی طلاق کے بعد وہ اپنی ماں گلزار بی بی کے پاس چلی گئی اعجاز ان لوگوں کی خر قسم کی مدد کرتا رہتا ہے گردار پر شک والی بات خالدہ یہ اعجاز نے مجھے نہیں بتائی تھی اب یہ نقطہ اچھی طرح میری سمجھ میں آ گیا کہ علی نواز نے خالدہ کو طلاق دینے کے بعد اپنے بیٹے جیدے کے حصول کے لیے چارہ جوئی کیوں نہیں کی تھی جب وہ جیدے کو اپنا خون ہی نہیں مانتا تھا تو پھر کسی قسم کی چارہ جوئی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا میں مزید آدھے خنٹے تک نصیر حسین سے گھما پھرا کر مختلف نویت کے سوالات کرتا رہا جس سے بس یہی پتہ چل سکا کہ علی نواز کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا بس نصیر حسین نے ایک سار پہلے علی نواز کو لاہور میں اس کے گھر میں ہی دیکھا تھا اس کے بعد کی کوئی خیر خون نہیں تھی میں نے علی نواز کا لاہور کا ایڈرز اور اس کے کام کاج کی بارے میں نصیر حسین سے تفصیل حاصل کی اور اسے رخصت کر دیا نصیر حسین جس ست تک میرے لئے کارمت ہو سکتا تھا وہ میں نے جان لیا تھا نصیر حسین کے جانے کے تھوڑی دیر بعد افزل میرے پاس آ گیا افزل نامی اس کونسٹیبل کا تعلق موزا شاپور ہی سے تھا میں نے افزل کو خوجی بابا شرافت علی کو لانے کے لئے بھیجا تھا کیا رپورٹ ہے افزل وہ آ کر میرے سامنے بیٹھا تو میں نے پوچھ لیا رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے ملک صاحب وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا خوجی شرافت علی دو دن سے چکوال گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی میں ابھی دو تین دن مزید لگیں گے تو اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے میں نے سرسری سے لہجے میں کہا اس کی ہم مجھے ضرورت نہیں رہی ضرورت نہیں رہی کونسٹیبل نے حیرت بھری نظر سے میری طرف دیکھا یا آپ کیا کہہ رہے ملک صاحب اوے جھلیا میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا پچھلے دو گھنٹے سے وقفے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ جاری ہے اس نے خورا نشان سب کا ستیاناز پھیر دیا ہے پانی میں ڈوبی ہوئی کیلی زمین پر خوجی کیا خواب خورا تلاش کرے گا اوہ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا اس طرف تو میرا دھیانی نہیں گیا تھا اپنے دھیان کو ریڈار کی طرح چاروں جانب حرکت دیتے رہا کرو میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا تم پولیس والے ہو کوئی سانٹان نہیں جو تمہارا دھیان کسی ایک طرف لگا رہتا ہے بس جی غلطی ہو گئی وہ معذرت خان انداز میں بولا آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا پولیس کا محکمہ بہت زیادہ خوشیاری اور چالاکی کا تقاضی کرتا ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا انسان کو ہر وقت کان آنکھیں اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنا پڑتے ہیں میں آپ کی نصیت کو یاد رکھوں گا ملک صاحب یاد رکھنے ہی میں تمہاری بھلائی ہے میں نے ایک ایک لفت پر سور دیتے ہوئے کہا ورنہ محکمہ میں اس زندگی گزر جائے گی اور تم کانسٹیبل کے کانسٹیبل ہی رہو گے افضل نے مجھے یقین دلایا کہ وہ زیادہ محنت اور لگن سے اپنی خدمات انجام دے گا وہ محکمہ پولیس میں بہت زیادہ ترقی کا خانہ تھا اور میں نے اسے ترقی کا گھر بتا دیا تھا ہمارے ترمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیدے کی گمشدگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی افضل چونکہ مقامی تھا لہٰذا ان میں سے بہت ساری باتیں وہ بھی جانتا تھا جو خالدہ اور نظیر حسین کی زبانی مجھ تک پہنچی تھیں اس کا بھی نظیر حسین کی طرح یہی خیال تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں ذرا بکری ٹائپ کا تھانے دار تھا اور میرے سوچنے کا ایک مخصوص انداز تھا میں کسی معمولی سے معمولی امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا میں نے افضل ہی کو بھیج کر اسے اے ایس آئی مظفر کو اپنے کمرے میں بلا لیا مظفر میرے تھانے کا ایک اہونہار پولیس اہلکار تھا اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے بیٹھنے کو کہا وہ میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا مظفر تمہاری مصروفیات کیا چل رہی ہیں مصروفیات تو سب آپ کے سامنے ہیں ملک صاحب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا آپ حکم کریں مظفر ایک کمکو سنجیدہ اور بردبار شک تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہاری مصروفیات میں میں اضافہ کرنے والا ہوں آج کا دن تمہیں میرے بغیر استانے کا انتظام سمالنا ہوگا آپ کہیں جا رہے ہیں مظفر نے مجھ سے پوچھا ہاں میرا لاہور جانے کا ارادہ ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا ابھی نکلوں گا اور کوشش کروں گا تو رات تک واپس آ جاؤں گا اور میری واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولا انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا مجھے تم سے یہی امید تھی مظفر ملک صاحب آپ خیریت سے لاہور جا رہے ہیں نا اس نے مجھ سے پوچھا خیریت کہاں ہے مظفر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں گمشدہ چیدے کے سلسلے میں اس کے باپ علی نواز سے ملنے چاہ رہا ہوں ہم وہ معنی خیز انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولا وہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور ہمارے درمیان تھانے کے انتظامی امور کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ان دنوں تھانے میں زیادہ مسکفیات نہیں تھی جاوید ارخ جیدہ والا کیس اگست کے مہینے کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں صحیح معنیوں میں خاتپاؤں ہلانے کا موقع مل رہا تھا میں سے پہت تین بجے لاہور میں تھا سب سے پہلے میں نے مطالقہ پولیس آفیس جا کر اپنی آمد کی غرض و قائد سے نے آگا کیا پھر علی نواز کے کھرکہ رکھ کیا نظیر حسین سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق علی نواز لاہور کے علاقے گڑی شاہوں میں رہتا تھا اور جب ایک سار پہلے نظیر حسین اسے مل کر گیا تھا تو وہ کسی فیکٹی میں کام کرتا تھا اور نظیر حسین کو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جل فیکٹی کی ملازمت چھوڑ کر کوئی اور کام کرے گا اسی خیال کے پیش نظر میں نے فیکٹی کی بجائے اس کے گھر کا رکھ کیا تھا گڑی شاہوں میں علی نواز کا گھر دھوننے میں مجھے زیادہ دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا میں نے مطلوبہ دروازے پہ جا کر دستک دی دوسری دستک کے جواب میں اندر سے آواز آئی کون ہے جی آواز نسوانی تھی کہہذا مجھے کی اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ علی نواز کی بیوی نورین ہوگی میں نے کھاکا کر گلہ صاف کیا اور با آوازیں بلند کہا نورین بیوی میں علی نواز سے ملنے آیا ہوں وہ تو گھر میں نہیں ہیں علی نواز کہاں گیا ہے وہ ابھی تھوڑی در پہلے ڈیوٹی پر گئے ہیں اس وقت ڈیوٹی پر میں نے رات کی ڈیوٹی کر رہا ہے جی ہاں آپ کو نہیں پتا کیا نورین کی متضب زب آواز ہکری وہ روزانہ اسی وقت جاتے ہیں اور آدھی رات کو واپس آتے ہیں لمحاتی توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا آپ نے بتایا نہیں کون ہیں آپ کو علی نواز سے کیا کام ہے میرا نام ملک سبتر حیات ہے میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے بتایا مجھے علی نواز سے بہت ضروری کام ہے میں موزہ شاپر سے آیا ہوں شاپر الفاظ اس کے خلق میں اٹک کر رہ گئے ہاں شاپر میں نے ایک ایک لاز پر زور دیتے ہوئے کہا اور میں وہاں کا تھانے دار ہوں پولیس اس کی خبرائی ہوئی آواز نکلی آپ ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں ادھر سب خیریت تو ہے نا پولیس کی آمد کا مطلب خیریت نہیں ہوتا نورین پی بی میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تم دروازہ کھولو مجھے تم سے بھی چند باتیں کرنا ہے میں گلی میں زیادہ در کھڑا رہا تو لوگوں کو تشویش ہوگی کہ تمہارے کا پولیس کیوں آئی ہے بات اس کی سمجھ میں آگئی اور اس نے میرے لئے دروازہ کھول دیا اگلے ہی لمحے میں نورین کی مئیت میں اس کی بیٹھک میں پہنچ گیا وہ لگ بگ تین ملے رقبے پر بنا ہوا دو کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا آگے پیچھے کمرے تھے وہ ایک سادہ سی سجاوٹ والی عام سی بیٹھک تھی میں نے بیٹھتے ہی نورین کا جائزہ لیا وہ علی نواز کی دوسری بیوی تھی میں اس کی پہلی بلکہ ثابت بیوی خالدہ سے بھی مل چکا تھا خالدہ کے مقابلے میں نورین کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش عورت تھی علی نواز کا اس کی جانب جھکا اس سمجھ میں آنے والی بات تھا آخر ہوا کیا ہے کچھ بتائیں تو سہی وہ پریشان لے جمع بولی ہوا یہ ہے کہ علی نواز کا بیٹا جاوے دور پچیتا کہیں غائب ہو گیا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتانا شروع کیا پورے شاپور میں اسے ٹھونڈ لیا گیا ہے میں اسی سسرے میں علی نواز سے بات کرنے آیا ہوں لیکن علی نواز کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے یہ تو پچھلے چار سال سے شاپور گئے ہی نہیں وہ خبرائی ہوئی آواز میں بولی جب سے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہے اپنی سسرال بالوں سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا ہے زبان سے قائم کیے گئے رشتے زبان سے توڑے جا سکتے ہیں نورین میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن خون کے رشتے ہر حال اور ہر قیمت پر بحال رہتے ہیں علی نواز نے لاکھ خالدہ کو طلاق دے دی ہو اور کڑوڑ بار اپنی سسرال سے ناتا توڑ لکھا ہو اور چاہے وہ اپنے چاچا چاچی سے بھی مو موڑے بیٹھا ہو لیکن جیدہ تو اس کا بیٹا ہے اس کا خون ہے ہاں آپ کہتے تو ٹھیک ہیں تھانے دار جی پر کیا اس نے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے چلدی سے پوچھا وہ جی میری کئی پر علی نواز سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے وہ ہچکی چاہا ٹامیز لہجے میں بولا لیکن وہ تو جیدے کو اپنا خون ہی نہیں سمجھتے میں اس کہانی سے بھی باقف ہو چکا ہوں میں نے کہا اور میں یہاں اس سلسلے میں کوئی ریسرچ کرنے نہیں آیا کہ علی نواز جیدے کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے یا نہیں میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ کہیں جیدے کی گمشتگی میں علی نواز کا ہاتھ تو نہیں میرے انداز نے نورین کو تشویش میں مبتلا کر دیا وہ بے حض علچے ہوئے لہجے میں بولی علی نواز کیوں جیدے کو عقائب کریں گے یہ تو میں اسی سے پوچھوں گا میں نے معنی خیز انداز میں کہا درہا اس سے میری ملاقات تو ہو جائے علی نواز سے ملنا ہے تو آپ سینما چلے جائیں وہ برا سا موں پناتے ہوئے بولی سینما میں نے چھوک کر اس کی طرف دیکھا ہاں وہ سینما ہی میں تو کام کرتے ہیں وہ پلکے جھپکاتے ہوئے بولی تو کیا فیکٹی کی نوکری اس نے چھوڑ دی ہاں کافی دن ہو گئے اس نے جواب دیا آٹھ دس ماہ سے تو وہ سینما جاتے ہیں اور رات کو دیر سے واپس آتے ہیں وہ سینما میں کیا کرتا ہے میں نے پوچھا ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں اس نے بتایا میں نے سوال کیا کہ کس سینما میں گڑی شاہوں میں پہلو با پہلو دو سینما بنے ہوئے تھے ان دونوں کے نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا علی نواز انہی میں سے ایک میں ٹکٹ کلر تھا میں نے نورین کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا علی نواز سے تو میں سینما جا کر ہی ملاقات کر لوں گا کیونکہ میں آدھی رات تک یہاں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار تو کر نہیں سکتا لیکن اس سے پہلے میں تمہارے گھر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں وہ تیکھے لیجے میں بولی تاکہ اس بات کا اتمنان کر سکیں کہ کہیں خالدہ کے بچے جیدے کو ہم نے اپنے گھر میں تو نہیں چھپا رکھا اگر تمہیں ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی سئی میں نے سرسری انداز میں کہا آئندہ پندرہ میٹ میں میں نے اس مختصر سے مکان کا تفصیلی معاینہ کر لیا اور بلا شبہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ گھر جیدے کے وجود سے خالی تھا ہم دوبارہ بیٹھک میں آ بیٹھے اب تو آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی نورین نے تنزیہ لہجے میں کہا میں ایک پولیس آفیسر ہوں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا کسی گھر کے چھوٹے موٹے سروے سے اگر پولیس والوں کی تسلی ہونے لگے تو پھر سب کے ستھانے میں بیٹھے بٹھا ہی حل ہو جائیں لماتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا جیدے کی گمشدگی کے بارے میں تو میں سینما جا کر علی نواز سے پوچھ گچ کر ہی لوں گا تم ذرا مجھے علی نواز کی گمشدگی کے بارے میں تو بتاؤ علی نواز کی گمشدگی اس نے اچیپ سے لہجے میں کہا میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب علی نواز کہاں گم ہو گیا ہے لاہور میں میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا وہ علی نواز جو شاپر سے ملازمت کی تلاش میں شہر لاہور آیا اور پھر یہی کا ہو کر رہ گیا اس نے متضب زب انداز میں مجھے دیکھا تاہم مو سے کچھ نہ بولی میں نے کہا نورین بی بی میں تمہاری اور علی نواز کی شادی کی کہانی سننا چاہتا ہوں وہ چند رمات تک خاموش رہ کر اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نکتے پر مرکوز کرتی رہی اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے اپنی کہانی سنانے لگی میں نورین کی داستان میں سے غیر ضروری باتوں کو حضب کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نورین اپنی پوڑی ماں سلطانہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی عرصہ پہلے اس کے باپ کا انتقائل ہو گیا تھا یہ گھر ان کا اپنا تھا لہذا نورین کے باپ اکرام اللہ کی وفات کے بعد ان ماں بیٹی کے لیے رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا ان کے لیے کمرہ کافی تھا اس رقم گھر میں آنے لگی علاوہ ایسی وہ گھر پر بچوں اور روٹوں کے کپڑے سلائی کر کے بھی کچھ پیسے کمالیا کرتی تھی اس کام میں نورین بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹھاتی تھی جس کے نتیجے میں بڑے اچھے انداز میں ان کی کسر بسر ہو رہی تھی انہیں کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا گھر کی بیٹھک میں مختلف ادوار میں مختلف قرائدار آکر دہائش اختیار کرتے رہے تھے انہیں کرائداروں میں علی نواز سب سے آخری ثابت ہوا تھا علی نواز کسی فیکٹری میں ملاسم تھا اور اس نے سلطانہ بیوی کی بیٹھا کرائے پر لے رکھی تھی اسی قیام کے دوران میں علی نواز اور نورین کے بیچ پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا علی نواز نے نورین یا سلطانہ بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور گاؤں میں اس کی بیوی اور بچہ بھی ہے سلطانہ بیوی کی صحت خراب دہنے لگی تو اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہوئی وہ نورین اور علی نواز کے درمیان پسندیدگی کے پروان چڑھتے ہوئے جذبات سے بے قبر نہیں تھی لہذا ایک روز اس نے علی نواز سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اس صاف صاف بات کے نتیجے میں نورین اور علی نواز کی شادی ہو گئی ان کی شادی کے دو ماہ بعد سلطانہ بیوی کا انتقال ہو گیا اب نورین اور علی نواز اس گھر کے مالک و مختار ہو گئے تھے کچھ ہی عرصے کے بعد علی نواز نے نورین کو خالدہ اور جیدے کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا نورین کو حقیقت جان کر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا افسوس اسے علی نواز کے چھوٹ بولے پر ہوا تھا بہرحال علی نواز نے کسی طرح منت خوش آمد کر کے نورین کو منع لیا اور یہ وعدہ کیا کہ نہ صرف وہ خالدہ کو طلاق دے دے گا بلکہ کبھی پلٹ کر شاپور بھی نہیں جائے گا نورین مطمئن ہو گئی علی نواز نے طلاق کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور پچھلے چار سال سے اس نے پلٹ کر شاپور کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہا تھا نورین سے اس کی دو اولادت تھیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی کا نام محفش تھا جو اب تین سال کی تھی اس سے چھوٹے بیٹے فراز کی عمر ٹیر سال تھی وہ دونوں اپنی ماں کی طرح خوش اکل اور پرکشش بچے تھے میں نے محفش اور فراز کو پیار کیا اور نورین کا شکریہ دا کر کے اس کے گھر سے نکل آیا شاپور بابسی سے پہلے میں نے مطالقہ سینما جا کر علی نواز سے بھی ملاقات کی وہ ایک دبلہ پتلہ اور دراز کامشک تھا عمر پیتیس کے آس پاس رہی ہوگی اس کے بال سلکی تھے اور ان عبالوں کے ایک موٹی سی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ جاتی تھی علی نواز کی ڈیوٹی ڈریس سرکل والی ٹکٹ ونڈو پر تھی اس وقت حال کے اندر شو چل رہا تھا لہٰذا وہ فارج کی بیٹھا تھا میں نے وہاں پہنچ کر اپنا تعرف کرایا اور رسمی علیک سلک کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض و غیر سے آگا کیا اس نے چیزے کی گمشدگی پر کسی خاص رت عمل کا اظہار نہیں کیا بس افسوسناک انداز میں کرتن ہلا کر رہ گیا علی نواز میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا ایسا کیوں تمہیں جیدے کی گمشدگی کا دکیوں نہیں ہوا وہ تو تمہارا خون ہے اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہچے میں بولا تھانیدار صاحب اس ذکر کو چھوڑی رہیں تو اچھا ہے اگر اس ذکر کو چھوڑنا ہوتا تو میں شاہپور سے سفر کر کے یہاں تک نہیں آتا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں جیدے کی تلاش میں تم تک پہنچا ہوں میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں تمہارا خات بھی ہو سکتا ہے لیکن جیدہ والے معاملے کا علاوہ بھی میرا تم سے ملنے کا ایک خاص مقصد تھا خاص مقصد اس نے چونک کر سوالی انداز میں میری طرف دیکھا میں نے اسبات میں گردن ہلائی ہاں علی نواز یہ بات مجھے ادھر شاپر ہی میں پتا چل گئی تھی کہ تم جیدے کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیاد نہیں ہو اور اس حوالے سے تم خالدہ کے کتر کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے جب ہی تم نے اسے طلاق دی تھی کہیں آپ اسی وجہ سے تو مجھ پر شک نہیں کر رہے تھاندار صاحب وہ فکر مندی سے بولا آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں میں جیدے کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ چاہا تھا اور تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں تمہارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں اور میں نے تمہاری بیوی کا بھی انٹرویو کر لیا ہے میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی میں تمہاری طرف آیا ہوں وہ پل کے چھپکاتے ہوئے بولا اس کا مطلب ہے کہ جیدے کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کی تسلی ہو گئی ہے ہاں صرف جیدے کی گمشدگی کے حوالے سے میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لیکن ابھی ایک اہم حوالہ باقی ہے اور اس حوالے سے صرف تم ہی میری تسلیق کر سکتے ہو کون سا حوالہ تھا ندار صاحب وہ الجنزدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تمہیں خالدہ کی کردار پر کیوں شک تھا اور یہ کہ تم جیدے کو اپنا خون تسلیم کرنے سے گرے زند کیوں ہو آپ نے اس موضوع کو چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر سنیں وہ ایک بوجل سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر جائیں گے نہیں تمہیں بلکل درست یقین ہے میں نے ٹھوس انداز میں کہا اس نکتے نے میرے ذہن میں اچھا خاصا انتشار پیدا کر رکھا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سارا چکر وہ اس بات میں گتن ہلاتے ہوئے بولا آپ ساتھ ساتھ چائی بھی پیتے جائیں ایک بات کا ذکر کنہ میں بھول گیا کہ علی نواز نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی چائے منکوا لی تھی میں نے چائے کی پیالی اٹھائی اور ایک جس کی لینے کے بعد سوالیاں نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھانیدار صاحب میرے ماں باپ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹا سا تھا یہ ساری کہانی میرے علم میں آ چکی یہ علی نواز میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا تمہارے والدین اور گھر کے دوسرے لوگ خاندانی تشمانی کی بھینٹ چڑ گئے تھے اور تمہاری پرورش چاچا چاچی نے کی ہے میں نے لمحادی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا تم مجھے اپنی خالدہ سے شادی کے بعد کی کہانی سناو ٹھیک ہے جی وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا خالدہ سے میری شادی چاچا نے کروائی تھی اور ان کے ہی زور دینے پر ہوئی تھی ورنہ چاچی انعیت کا تو کوئی اور ہی ارادہ تھا تمہاری چاچی کا کیا ارادہ تھا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا وہ اپنی بہن جمیلہ کی بیٹی نرگس سے میری شادی کرنا چاہتی تھی علی نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا لیکن نرگس مجھے بلکل پسند نہیں تھی نا پسند دیدگی کی وجہ بس مجھے اس کے آنکھیں بڑی عجیب لگتی تھی وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولا اس کو دیکھ کر میری حسی نکل جاتی تھی تمہارا مطلب ہے کہ نرگس بھینگی تھی بھینگی سے بھی دس ہاتھ آگے وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا میری آخری معلومات کے مطابق ابھی تک نرگس کی شادی نہیں ہوئی میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا یہ آخری معلومات تمہیں کب اور کس نے دی تھی تم تو پچھلے چار سال سے شاپور گئے ہی نہیں ہو کوئی ایک سال پہلے چاچا نصیر حسین مجھ سے ملنے چاچا کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ نرگس ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کے لئے اس کی زندگی کا ساتھی پیدا کر رکھا ہے بس تلاش کرنے کی بات ہے میں نے کہا تم مجھے خالدہ کے کتار کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے جی میری خالدہ سے شادی ہو گئی وہ کسے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا چاچی اس رشتے پر مجھ سے ناراض تھی کیونکہ میں نے اس کی بہن چیز نرگس کو ٹھکرا دیا تھا گھر میں ہلکی بھلکی نوک جھونک چلتی رہتی تھی اور پھر میں ملازمت کی تلاش میں لاہور آ گیا زمیداری اور کھیتی باری میں میرا کبھی دل نہیں لگا تھا شادی سے پہلے تو کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا لیکن ایک سمیدار شخص ہونے کے ناتے اب مجھے کچھ نہ کچھ لازمان کرنا تھا گاؤں میں ہماری لیے کچھ نہیں تھا لہٰذا روزگار کی تلاش میں میں یہاں آ گیا اس نے لمحاتی توقف کے بعد کہا شادی کے دوسرے سال ہی جیدہ پیدا ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی تھی جو ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے محسوس ہونا چاہیے میں نے بہت سوچا غور کیا اور پھر ایک ختمی نتیجے پر پہنچ گیا میں نے مسئلے کا سبب ڈھونڈ نکالا تھا میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا تم نے کونسا سبب ڈھونڈ نکالا تھا اس کا نام تھا اشتیاق وہ پرخیال انداز میں بولا میرے مسئلے کی جرد صرف و صرف اشتیاق ہی تھا یہ اشتیاق کون تھا میں نے پوچھا اس بندے کی بارے میں کچھ تو بتاؤ اشتیاق نرکز کا چھوٹا بھائی ہے تھانے دار صاحب وہ گہری سنجید کی سے بولا دونوں کی عمروں میں دو تین سال کا فرق ہوگا اشتیاق پہلے کبھی کبھار ہی اپنی خالہ یعنی میری چاچی سے ملنے آ جایا کرتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے لاہور کا رخ کیا گھر میں اشتیاق کی عمد و رخ بڑھ گئی تھی میں جب پی شاپر جاتا گھر میں سب سے زیادہ اشتیاق کا ذکر ہوتا تھا یہ میرے لئے ناقابل یقین اور حیرت کی بات تھی کیونکہ پہلے ہر کوئی اشتیاق کو برا بھلا کہا کرتا تھا وہ ایک آوارہ کر دو لفنگا شک تھا سارا دن اپنے ہی جیسے آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا ایسے لفنگے کی گھر میں تحریفیں سن کر میرا ماں تھا تھنکا اور میں تشویش میں مختلع ہو گیا گھر کے دوسرے افراد کی مجھے زیادہ پروا نہیں تھی لیکن خالدہ کی زمان سے اس لفنگے کا بار بار نام سن کر مجھے بہت عذیت پہنچتی تھی میں پورا مہینہ پردیس میں گزار کر ایک دو دن کے لیے خالدہ اور چیزے سے ملنے آتا تھا اور یہ لوگ مجھے پرائے پرائے سے نظر آتے تھے میں کوئی بھی بات شروع کرتا تو خالدہ گھما پھرا کر کسے کو اشتیا کے طرف لے جاتی تھی اور اس کی بیجا تعریفیں کرنے لگتی خالدہ کا یہ رویہ مجھے زہر لگنے لگا دوسری طرف میں نے دیکھا کہ جیدہ بھی اشتیا کے ساتھ بہت زیادہ ہلا ہوا تھا وہ میرے پاس کم آتا اور اشتیا کے گود میں زیادہ چڑھا رہتا میں کچھ عصے تک تو یہ بےہود کی برداشت کرتا رہا پھر میں نے خالدہ کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا تمہارے سمجھانے کا کیا نتیجہ برامت ہوا وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ خالدہ میری بات کو سنجیدگی سے سنتی لیکن نتیجہ اس کے برقش برامت ہوا وہ زہر خند لہجے میں بولا وہ میری بات سنتے ہی الٹا اشتیاق کی حمایت کرنے لگی میں اس کا شوہر تھا لیکن ہر خوبی سے اشتیاق میں نظر آتی تھی بی بی کا ایسا رویہ کسی بھی شوہر کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کچھ عرصے تک ہمارے درمیان اس مام لیب میں سر جنگ چلتی رہی پھر میں نے چھپکے سے گیاں لاہور میں نورین سے شادی کر لی وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما ایک بوجل سانس خارج کی اور پھر اپنی کہانی کو آکے پڑھاتے ہوئے کہا ایک سال کے اندر ہی پتہ نہیں کیسے میرے دوسری شادی کی خبر شاپر تک مہنچ گئی کئی دفعہ جب میں گاؤں گیا تو خالدہ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا میں نے بھی اس موقع پر اپنے دل کا سارا غبار نکال لیا اشتیاق اور خالدہ کے تعلقات کے حوالے سے میرے دماغ میں جو جہنم دہک رہا تھا اس کی ساری آگ میں نے خالدہ پر اگل دی گھر میں بڑا سنگین ہنگامہ ہوا چاچی آستی نے چڑھا کر اشتیاق کی حمایت پر اتر آئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ اشتیاق اس کا بھانجا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتی چاچا نے بھی خالدہ کے آنسوں کا پاس رکھا اور مجھے ہی سمجھانے بچانے کی کوشش کرنے لگا میں نے سب پر لانت بھیجی خالدہ کو طلاق دی اور لاہور آ گیا پھر میں نے پڑھڑ کر شاپور کی طرف نہیں دیکھا میں یہاں نورین اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ماضی کے کسی قصے کو دھورا کر اپنی زندگی میں تلخیاں نہیں بھرنا چاہتا اگر آپ قانون کے محافظ نہ ہوتے تو شاید میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بات بھی نہ کرتا میں نے چائے ختم کی علی نواز کتاب ان کا شکریہ ادھا کیا اور کڑی شاہو کے پٹی راوز سے نکل کر واپسی کے لیے لاری اڈے کی جانب روانہ ہو گیا گزشتہ پوری رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی میں سے تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی میں نے جن دو سادہ لباس کونسٹیبز کو شاپور کی خبر اور سنگن لینے کے لیے روانہ کیا تھا ان میں سے ایک واپس آ گیا تھا اور فیاس نامی پوپ پولیس اہلکار میرے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع لے کر آیا تھا میں نے فوراں اسے اپنے کملے میں پولا لیا ہاں بھئی فیاس کیا خبر لائے ہو وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں نے پوچھا ملک صاحب جس دن جیدہ غائب ہوا ہے نا جی اس سے ایک دن پہلے دو مشکوک افراد کو شاپور میں دیکھا گیا ہے فیاس نے بتایا وہ ایجاز کی بہن خالدہ کا گھر ڈھونڈ رہے تھے یہ اطلاع واقعی بہت جوکہ دینے والی تھی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فیاس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا وہ دونوں مشکوک افراد کون تھے جناب ان کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے انہوں نے گاؤں کے کسی بندے سے خالدہ کا گھر پوچھا تھا شوکت علی سے یہ شوکت علی کون ہے شاپور کا ایک چھوٹا زمیدار ہے کیا شوکت علی بھی ان دو بندوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا نہیں جناب کونسٹیبل نے نفی میں کردن ہلائی وہ دونوں شوکت علی کے لیے بھی بلکل اچنبی تھے اس سے پہلے شوکت نے انہیں شاپور میں یا شاپور سے باہر کہیں نہیں دیکھا کیا شوکت علی نے ان مشکوک افراد کو خالدہ کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا جی شوکت نے یہی بتایا ہے فیاس نے جواب دیا تم نے شوکت سے ان بندوں کے خلیے اور وضعقتے کے بارے میں سوال نہیں کیا میں نے سرسراتے علی جمعہ پوچھا ملک صاحب میں شوکت علی کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں کونسٹیبل نے جوش بھری انداز میں بتایا تاکہ آپ اسے تفصیلی پوچھ کر سکیں یہ تو تم نے عقل مندی کا کام کیا ہے میں نے ستائشی نظر سے فیاس کی طرف دیکھا پھر تیکمان انداز میں کہا شوکت کو میرے پاس بھیجو تھوڑی دیر کے بعد شوکت علی نامی وہ زمیدار میرے سامنے موجود تھا اس نے بڑے عدب سے مجھے سلام کیا میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد اسے بیٹھنے کے لئے کہا اور ہچکی جاتے ہوئے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا شوکت علی کے عمر چاریز اور پچاس کے درمیان تھی وہ عام شکل و صورت کا مالک ایک دہادی شک تھا میں نے اس سے پوچھا وہ دونوں بندے تمہیں کب اور کہاں ملے تھے جس دن جیدہ گم ہوا ہے اس سے پہلے والی شام شوکت نے جواب دیا میں کھیتوں میں موجود تھا کہ انہوں نے مجھ سے اے جاز کریانے والے کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا خالدہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے میں نے انہیں گزار بیوی کے گھر کا پتہ بتا دیا بس جناب میں سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا وہ دونوں تمہاری اجنبی تھے میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم نے انہیں پہلے کبھی شاپور میں نہیں دیکھا نہیں جی اس نے بڑی شدہ سے نفی میں کردن ہلائی نہ شاپور کے اندر اور نہ ہی باہر کہیں ان کے ہلیوں اور شکلیں وغیرہ تو تمہیں یاد ہیں میں نے ٹرٹولنے والے انداز میں کہا اگر وہ دوبارہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم پہچان لوگے جی بالکل پہچان لوں گا اس نے فوراں کہا ان کے ہلیوں کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ ان میں سے ایک تو دراز کا دو دبلہ پتلا تھا رنگ ساملہ عمر تیس سال کے قریب شوکت علی نے اپنی یاد داشت پر زور دیتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں کے نیچے سیال کے بنے ہوئے تھے جیسے وہ دو تین راتوں سے جاگہ ہوا ہو وہ خاصہ علچہ ہوا اور پیسان نظر آتا تھا اور دوسرا شوکت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھ لیا دوسرا درمیان نقد اور متناسب بدن کا مالک تھا اس نے جواب دیا اس کا رنگ گندمی اور عمر لگ فک 35 سال رہی ہوگی اس بندے کے سر کے بال خص سے زیادہ سیاہ اور گھونگریالے تھے شوکت علی میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا تم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے حلیے بیان کی ہیں اب ذرا ان کے لباس کے بارے میں بھی بتا دو جی تھانے دار صاحب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا سابلے رنگ کے لمبے تلنگے آدمی نے پادمی رنگ کی پاپ لے ان کا شلوار کمیز پین رکھا تھا جبکہ گھونگریالے بالوالے کے جسم پر لٹھے کا لباس تھا کرتہ اور شلوار شوکت علی میں نے سوال کیا تم نے ان کے نام بغیرہ نہیں پوچھے تھے جی میں نے پوچھا تھا لیکن انہوں نے نام بتانے کے بجائے کچھ اور ہی جواب دیا وہ سادگی سے بولا پھر میں نے انہیں قریت نہ ضروری نہیں سمجھا اور اپنے کھیتی باری کے کام میں مصروف ہو گیا انہوں نے ایسا کیا جواب دیا تھا شوکت علی کے تمہاری بولتی بند ہو گئی میں نے ٹٹرولنے والی نظر سے اسے دیکھا انہوں نے کہا تھا کہ شوکت علی نے جواب دیا ہم لاہور سے آئے ہیں علی نواز نے ہمیں بھیجا ہے خالدہ کو کوئی خاص اطلاع دینا ہے شوکت علی کی بات سن کر میرے زین کو ایک چھٹکا سا لگا فوری طور پر میرے اندر یہ خیال اپرا وہ دونوں جو کوئی بھی تھے ان کا علی نواز سے دور دور کبھی باستہ نہیں ہو سکتا میں کل ہی علی نواز سے مل کر آیا تھا اور اس ملاقات میں میں نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی اس کی روشنی میں وہ جیدے کی گمشتگی میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا اگر ان دو مشکوک اجنبی افراد نے علی نواز اور لاہور کا ذکر کیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ علی نواز کو کسی چکر میں پھسانے کی سازش کر رہے تھے اور این ممکن تھا کہ جیدے کو انہی لوگوں نے کہیں خائب کر دیا ہو اگر وہ علی نواز کی پھیجے ہوئے بندے ہوتے تو پھر وہ یہ کبھی ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے کسی ضروری کام سے خالدہ کے پاس پھیجا ہے اگر وہ دونوں نامعلوم افراد میرے ہتے چڑ جاتے تو جیدے کی گمشتگی کا اگتہ کھل سکتا تھا شوکت علی مجھے جتنی معلومات فراہم کر چکا تھا اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا لہٰذا مزید چند سوالات کے بعد میں نے اس کو اس عدائت کے ساتھ رخصت کر دیا شوکت علی جب تک جیدے کی گمشتگی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تم چھاپور گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے اور اگر تمہارا چانہ بہت ہی ضروری ہوا تو پہلے تم تھانے میں آ کر مجھے اطلاع دوگے اس کے بعد ہی کسی طرف کا رخ کرو گے تم میری بات سمجھ رہے ہو نا جی سمجھ رہا ہوں اس نے اس بات میں گردن ہلائی شاید آپ کو کسی حوالے سے مجھ پر شک ہو رہا ہے لگتا ہے کہ تم میری بات کو کچھ زیادہ ہی سمجھ گئے ہو میں نے مائنہ خیز لہجے میں کہا ایسا کچھ بھی نہیں کہ مجھے کسی حوالے سے تم پر شک ہو میں نے تمہیں محض اس لیے شاپور میں رکھنے کی تاقید کی ہے کہ وہ دونوں مشکوک بندے کسی وقت بھی پولس کے حدتے چڑھ سکتے ہیں ان کی شنافت کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی اس لیے تمہارا گاؤں میں موجود کہنا ضروری ہے شوکت علی نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا میں نے فوراں کونسٹیبل فیاس کو اپنے کمرے میں بلا لیا فیاس آیا تو میں نے اس سے ان دو افراد کے علیوں سے تفصیلہ ناکہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ نہایتی محتاط انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس وضعقتے کے بندوں کو گاؤں میں اور کس کس نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان کا سراغ لگانے میں آسانی ہو جائے فیاس نے میری ہدایت پر کمہ کمہ عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا میں نے مقامی کونسٹیبل افزل محمود کو اپنے پاس پلا لیا جی حکم ملک صاحب وہ میرے سامنے باد اپا ملاحظہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا افزل تم اشتیاق کو جانتے ہو میں نے گہری سنجید کی سے پوچھا کونسا اشتیاق ملک صاحب اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا شاہ پر میں تو تین چار اشتیاق ہیں میں نظیر حسین کی سالیہ جمیلہ کے بیٹے اشتیاق کی بات کر رہا ہوں میں نے وضاعت کرتے ہوئے کہا وہ جس کی بہن نرکز بھینگی ہے اچھا اچھا وہ اشتیاق وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کوئی خاص بات نہیں میں نے سرسری انداز میں کہا بس میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے اور آج کل کس نویت کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے بہت ہی نکمہ اور فضل قسم کا بندہ ہے وہ کونسٹیبل نے پورا سا مو بناتے ہوئے کہا اسے آوارگی ہی سے فرصت نہیں ہے کرے گا کیا جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر تمہارا مطلب ہے کہ وہ پستا کامت ہے میں نے پوچھا اس نے اس بات میں جواب دیا بس تمہیں اشتیاق پر گہری نظر رکھنا ہے میں نے رازداران انداز میں کہا اس کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ہے اس پر بھی اور جو حصہ زمین کے اندر ہے اس پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تمہاری بات سمجھ رہے ہونا آپ کی بات سمجھ میں تو آ رہی ہے ملک صاحب وہ سوچ میں ٹھوپے ہوئے لہجے میں بولا لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اچانک اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پھر میں نے نہائیتی مختصر مگر جامع الفاظ میں کونسٹیبل افزل کو سمجھایا کہ اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے علی نواز کی سبانی ماضی کے جو خالات و واقعات میرے علم میں آئے تھے ان کی روشنے میں اشتیاق کو چیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اپنی بات کی اختتاب پر میں نے افزل سے کہا افزل ابھی اور اسی وقت سے تمہاری ڈیوٹی اشتیاق پر ہے تم نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ہے وہ کس کس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ کیا معاملات دے پاتے ہیں تمہیں خبر ہونا چاہیے اگر اشتیاق گاؤں سے باہر کہیں جانے کی کوشش کرے تو تم اس کا تاقب کرو گے اور ضرورت پڑھنے پر اسے گریبتار بھی کر سکتے ہو خاص طور پر میں نے جن دو اجنبی افراد کے بارے میں بتایا ہے یہ اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اگر اشتیاق اور ان لوگوں کے بیچ کوئی کنکشن نکل آئے تو فوراں مجھے بتانا ہے جی ملک صاحب آپ فکر ہی نہ کریں وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا میں اس حظرے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا شاہ پاش میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا مجھے امید ہے کہ جلدی تم کوئی خوشخبری سناو گے انشاءاللہ وہ بڑے عظم سے بولا وہ جانے لگا تو میں نے کہا افضل تم نے ایک کام کرنا ہے وہ کیا ملک صاحب خالدہ کے بھائی ایچاس اور علی نواز کے چچا نظیر حسین سے کہنا کہ وہ آج کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملیں میں نے کہا مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے ٹھیک ہے ملک صاحب وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں بھیجتا ہوں انہیں ایک لمحے کو رکھ کر اس نے اضافہ کیا ملک صاحب کو دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس آئیں گیا جیسے بھی میں نے کہا بس تمہیں میرا پیغام دے دو یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ انہیں ایک ساتھ اپنے کمرے میں بلانا ہے یا الگ الگ ٹھیک ہے ملک صاحب جو آپ کا حکم وہ بڑی فرما برداری سے بولا افضل کے جانے کے بعد میں جیدے کی گمشودگی پر ایک نئے زابیہ سے قور و خوز کرنے لگا مجھے شک کی تلاش تھی جو علی نواز کو اس واردات میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا تھا اگر وہ دونوں مشکوک افراد علی نواز کے بھیجے ہوئے ہوتے تو وہ کبھی یہ ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے بھیجا ہے یہ کوئی دوسرا ہی چکر تھا اور مجھے اس چکر کے سرغنا کا سراغ لگانا تھا میں دوپیر کے کھانے سے فارغ ہوا تو ایک عمر اسیدہ شک مجھ سے ملنے آ گیا وہ اپنی وزے کتے اور چال ڈھال سے ساٹھ کے پیٹے میں نظر آتا تھا اس پر نگا گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے کہاں اور کب یہ یاد نہ آ سکا اس نے میرے سامنے بیٹھے کے بعد جب اپنا تعرف کر آیا تو میری الجھن دور ہو گئی تھانے دار جی اس نے کہا میرا نام برکت علی ہے ادھر چھپڑ کے کنارے آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب اپنی جیدے کی تلاش میں لوگوں کو چھپڑ کے اندر چھوڑا ہوا تھا مجھے سب یاد آ گیا اس وقت برکت نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا تھا اگر بچہ اس چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی دوبیر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے چاچا میں نے برکت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہارے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہے کہ تم کوئی گلچھن لے کر میرے پاس آئے ہو میں غلط تو نہیں کہہ رہا آپ کا اندر سب برکت درست تھے تھانے دار جی وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا پتہ نہیں آپ میری بات کا کیا مطلب نکالیں لیکن میں جو کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں اس نے میرے دماغ کو الجھا دیا ہے میں نے لکڑیوں والا گٹھر گھر میں پھیکا اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے چاچا میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا میں لکڑیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف کیا تھا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پتانے لگا ہفتے میں ایک آچکر میں جنگل کا لگا لیتا ہوں میں اس تراری نظر سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ آگے کون سا انکشاف کرتا ہے گہرا سانس خارج کرنے کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا میں لکڑیاں اٹھا کر جنگل سے پاپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے ایک چپل پڑی دیکھی ہے آٹھ سے دس سال تک کے بچے کی چپل جنگل میں چپل میں نے چوک کر برکتلی کی طرف دیکھا کسی آٹھ دس سال کے بچے کا جنگل میں کیا کام اس سوال نے تو میرا دماغ خراب کیا ہے دھانے دار صاحب وہ علچن سردہ لہچے میں بولا پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کہیں وہ چپل گم شدہ چیدے کی تو نہیں چاچا میں نے کہری سنجید کی سے کہا مجھے اس چپل کی تفصیل بتاؤ جناب وہ ہرے رنگ کی ہوائی چپل ہے جس کا ایک سٹیپ جڑا ہوا ہے یعنی کہ اس سٹیپ پر موچی کے ہاتھ کا پیوند لگا ہوا ہے اس چپل کے اس پاس تمہیں اور کچھ بھی نظر آیا جی نہیں اس نے نفی میں کردن ہلا دی میں نے کہا تمہیں میرے ساتھ جنگل کے اس حسنے میں جانا ہوگا جہاں تم نے وہ چپل پڑی دیکھی ہے ٹھیک ہے جناب وہ آمد کی ظاہر کرتے ہوئے بولا میں آپ کے ساتھ جنگل کی طرف جانے کو تیار ہوں موزا شاپور کے شمال اور جنوب میں تاحت دینے کا سر سب سے شادہ کھیتوں کا لامتنا ہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا مشرق میں ایک فلان کے فاصلے پر میرا تھانہ تھا اس تھانے سے نصف میل آگے ایک نیم پختہ سڑک تھی جو لاہور کی جانب جانے والی سڑک سے جا ملتی تھی جبکہ شاپور کے مغرب میں دو فلان کے فاصلے سے جنگل شروع ہو جاتا تھا یہ کوئی دس میل تک دراز ایک چھوٹا مگر کھانا جنگل تھا گاؤں کے لوگ اندھن کی تراش میں اسی جنگل کا رکھ کرتے تھے اور برکتلی بتا رہا تھا کہ اس نے اسی جنگل کے ایک حصے میں کسی بچے کی ہوای چپل پڑی ہوئی دیکھی تھی اگر وہ چپل گم شدہ جیدے کی تھی تو پھر اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجاش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیدے کو کسی نے اسی جنگل میں گم کیا تھا یہ تو ہونی سکتا تھا کہ وہ خود تنہ تنہا اتنا فاصلہ دے کر کے جنگل کی طرف گیا ہو اور پھر اپنی چپل وہاں پھیک کر کہیں روپوش ہو گیا ہو میری یہ سوچ اسی نکتے پر منحصر تھی کہ وہ چپل جاوید اور جیدے کی ہی ہو اگر میں مسکورہ چپل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو خالدہ کو وہ چپل دکھا کر شنات کرائی جا سکتی تھی اور چپل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف سفر کرنا لازمی تھا میں نے ضروری تیاری کی اور برکتلی کی رہنمائی میں جنگل کی جانب روانہ ہونے لگا تو کونسٹیپل افزل خان میرے پاس پہنچ گیا ہاں بھائی خیریت تو ہے میں نے اس پر نگا پڑتے ہی پوچھ لیا تم خلاف تو وقت کو اتنی جلدی کیسے واپس آگئے کیسی اطلاع میں نے سوالیاں نظرے سے اس کی طرف دیکھا میں نے آپ کے حکم کے مطابق نظیر حسین کو تو تھانے آنے کے لیے کہہ دیا ہے اور وہ میرے ساتھ تھانے آ بھی گیا ہے افزل نے رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں پتایا لیکن ایجاز کھر پر موجود نہیں اس کی گھر والی فریضہ نے بتایا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے کوٹ مکھن گیا ہے اور اس کی واپسی کل ہی ہوگی کوٹ مکھن موزار شاپور سے کوئی دو میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤن تھا میں نے افزل کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا ایجاز کی گھر والی نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کوٹ مکھن میں کونسا ضروری کام پڑ گیا تھا میں نے فریضہ سے یہ سوال کیا تھا افزل نے چواب دیا اس نے بتایا ہے کہ وہاں کے ایک پندے سے ایجاز نے کوئی رقم پر غیرہ لینی تھی وہ اسی رقم کی پسولی کے لیے گیا ہے چلو ٹھیک ہے وہ جب کھوٹ مکھن سے واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے میں نے سرسری انداز میں کہا یہ بتاؤ کہ نظیر حسین کہاں ہے وہ باہر برامزے میں بیٹھا ہے ملک صاحب ٹھیک ہے تم چاؤ افزل میں نے اس بات میں قدن ہلاتے ہوئے کہا میں نظیر حسین کو خود ہی دیکھ لیتا ہوں وہ مجھے سلام کر کے باپس چلا گیا میں نے نظیر حسین کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور چاچا برکت علی کی نکرانی میں ہم جنگل کی سمت روانہ ہو گئے میں نے احتیاطاً برکت علی کو آگے چلنے کے لیے کہہ دیا تھا اس سے میرا صرف اتنا سمق ست تھا کہ میں نظیر حسین سے جو بھی گفتگو کروں وہ برکت علی کی سماعت تک میکل لاہور گیا تھا میں نے دانستہ آواز کو دھیما رکھا تھا اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور میرے ہی انداز میں آواز دبا کر بولا آپ علی نواز سے ملے گئے تھے ہاں میں نے اس بات میں قطن ہلائی اور پوچھا تم نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا ہے نظیر حسین آپ نے مجھ سے علی نواز کا پتہ وغیرہ لیا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ آپ جیدے کی تلاش میں لاہور ضرور جائیں گے میں پولیس کے طریقہ کار کو اچھی طرح جانتا ہوں پھر مجھے تم پر سخت افسوس ہے میں نے قدرے درش لہجے میں کہا بلکہ مجھے تم سے سنگین شکوا ہے کس بات کا شکوا اور کیسا افسوس تھانے دار صاحب وہ تاجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا نظیر حسین تم پولیس کے طریقہ کار سے واقعیت کے بھی دعوے دار ہو اور تم نے مجھ سے بہت سے حقائق چھپانے کی کوشش بھی کی ہے کون سے حقائق تھا نظر صاحب اس کے تاجب میں اضافہ ہو گیا میں نے تم پر واضح کیا تھا نا کہ پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی حقیقت نہیں چھپانا چاہیے وانا مسئیبت الٹی اپنے ہی گلے میں آ جاتی ہے جناب میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے وہ نیم احتجاجی انداز میں بولا میرے پرسرار سوالات نے اس کی تشویش کو بام اروج تک پہنچا دیا تھا جب میں نے تم سے خالدہ کی طلاق کا سبب پوچھا تو تم نے بتایا تھا کہ علی نواز کو خالدہ کے قدر پر شک ہو گیا تھا وہ جیدہ کو اپنا خون نہیں سمجھتا تھا ہاں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا وہ گہری سنجیدگی سے اور بولا اور حقیقت بھی یہی ہے داندار صاحب یہ آدھی حقیقت نظیر حسین میں نے سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا آدھی حقیقت وہ مزید علج گیا میں کچھ سمجھا نہیں یہ ٹھیک ہے کہ علی نواز کو خالدہ کے قدر پر شک ہو گیا تھا اسی لئے وہ جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا میں نے بزاعت کرتے ہوئے کہا لیکن تم نے مجھ سے یعقیقت چھپائی کہ علی نواز کے شک کی بنیاد کون شک تھا کون شک اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا اشتیار میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا وہ کسی آنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا میں نے پوچھا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ندامتہ میں اس لہجے میں بولا علی نواز کو اشتیار کی کے حوالے سے خالدہ کے قدر پر شک تھا تو کیا علی نواز کا شک درست تھا میں نے چکتے ہوئے لہجے میں پوچھا دلوں کے حال اور نیت کا احوال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے تھاندار صاحب وہ سومائنی انداز میں بولا میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا اس لئے کسی پر ازام لکھانا میں ٹھیک نہیں سمجھتا یہ تو ٹھیک ہے نا کہ اشتیارک اکثر و پیشتر تمہارے گھر میں گھسا رہتا تھا میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا اور وہ بھی علی نواز کی غیر موجود کی میں جی ہاں یہ ٹھیک ہے اس نے اس بات میں کردن ہلائی وہ میری بیوی کا بھانجا ہے میں اسے گھر میں آنے سے روک تو نہیں سکتا نا میں گھر میں آنے سے روکنے کی بات نہیں کا دہا ہوں نظیر حسین میں نے ایک ایک لفظ کی اہمیت پر سو دیتے ہوئے کہا اس پر اور اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے کی بات کر رہا ہوں جناب میں نے کبھی اس حوالے سے کون نہیں کیا تھا وہ خجالت آمیز انداز میں پولا وہ جیدہ کو بیٹا بیٹا اور خالدہ کو بھابی بھابی کہتے نہیں تھکتا تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا اور اس تحق کا یہی بیٹا بیٹا اور بھابی بھابی والا ڈراما علی نواز کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا میں نے گہری سنجید کی سے کہا غلط یا صحیح میں اس بات کی بحث میں نہیں پڑھوں گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتیاق کے اسی خدمت گارانہ رویے کی وجہ سے علی نواز کو خالدہ کے قدار پر شک ہوا تھا اس نے بارہا یہ محسوس کیا تھا کہ خالدہ اشتیاق کو اس پر اہمیت دیتی تھی اور جیدہ بھی سے نظر انداز کر کے اشتیاق کی گوت میں خسار رہتا تھا جب علی نواز نے اس ایشو پر آواز اٹھائی تو تمہاری بیوی انہیت بیوی نے اشتیاق کی حمایت کی اس موقع پر تم نے بھی بیوی کی ہامیں ہام ملائی اس کے ساتھ ہی خالدہ نے علی نواز کی دوسری شادی کا معاملہ بھی اچھال دیا وہ بیچارہ اپنی چاچی کے رویے سے تو پہلے ہی نالان تھا جب تم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے خالدہ کو طلاق دی اور تم لوگوں کو اپنے سین و جل سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاہور کا ہو کر رہ گیا میں تو یہی کہوں گا کہ جی گھڑے مرتے اکھارنے کا اب کوئی فائدہ نہیں وہ ڈھیلے ڈھارے لہچے میں بولا جو کچھ ہوا بہت برا ہوا نظیر حسین کے یہ شکست کھوٹا کلمات اس بات کا بیان ثبوت تھے کہ علی نواز قلطی پر نہیں تھا اس نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ اس وقت کے حالات کا تقاضی تھا اس وقت فتنے اور فساد کی جڑھ صرف و صرف اشتیار کی تھا میں نے اندھیرے میں ایک دیت چھوڑا نظیر حسین میں نے راستانانہ لہچے میں سے مخاطب کیا میں نے سنائے کہ اشتیار خالدہ کی طلاق کے بعد بھی اس گھر کے چکل لگاتا رہا تھا میرا چھوڑا ہوا تیر این نشانے پر جا کر بیٹھ گیا وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے تھا ندار صاحب لیکن اشتیار کے نیت صاف تھی نیت صاف تھی کیا مطلب میں چوکے بنا نہ رہ سکا وہ گہری سنجید کی سے بولا اشتیار خالدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا یعنی کہ وہ اپنے جرم پر مہورد تصدیق سبت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا آپ کچھ بھی کہے اور سمجھ لیں تھانے دار صاحب وہ سوچ میں جوبے ہوئے لہچے میں بولا لیکن اشتیار کے موقف میں بھی جان تھی اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اور خالدہ کے بیچ کہیں کوئی غلط رشتہ نہیں رہا تھا لیکن خالدہ کی بدقسمتی کہ اس کی وجہ سے خالدہ کو طلاق ہو گئی نظیر حسین بزاحت کرتے ہوئے بولا وہ خالدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرنے کے لئے اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کیا خالدہ بھی اس سے شادی کرنے پر آمدہ تھی میں نے ایک نہائیتی حساس سوال کیا جی ہاں وہ تو تیار تھی لیکن اس نے جملہ دھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا لیکن کیا نظیر حسین خالدہ کا بھائی اجاز اس رشتے کے لئے تیار نہیں تھا نظیر حسین نے بتایا اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ کام کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا اس کی بہن کی اشتیاد کی وجہ سے بدنامی اٹھانی پڑی ہے اور طلاق کا توک پہننا پڑا ہے اب اگر اسی شک سے خالدہ کی شادی کر دی گئی تو پورا گاؤں یہی کہے گا کہ علی نواز کا شک سولانے درست تھا مطلب یہ کہ خالدہ اور اشتیاد کی شادی نہ ہو سکی جی ہاں نظیر حسین نے جواب دیا پھر چار سال کا عرصہ گزر گیا اس نے اس بات میں قدن ہلائی اور پھر چار سال کے بعد جیدہ غائب ہو گیا میں نے برخیال انداز میں کہا کہیں آپ جیدے کی گمشدگی کا شک اشتیاد پر تو نہیں کر رہے تھے تھانے دار صاحب نظیر حسین کی چھے چھراتی ہوئی آواز میری سماع تک پہنچی میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس لیجے میں کہا نظیر حسین پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے ایک اشتیاد کی کیا بات ہے مجھے تو ہر اشتیاد پر شک ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے جاوید اور جیدہ سے تعلق رکھتا ہو میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اسی لئے میں نے لاہور جا کر سب سے پہلے علی نواز کو چیک کیا ہے کیونکہ جیدہ کے ساتھ سب سے زیادہ گہرہ تعلق تو اسی کا بنتا ہے جب علی نواز مجھے اس معاملے میں ملابس نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی تفتیش کو شاہ پور تک محدود کر دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس حسلے میں ابتداہی میں دو بڑی کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں کونسی دو کامیابیاں نظیر حسین نے سوالیاں نظر سے مجھے دیکھا ایک کامیابی تو تمہیں ابھی جنگل میں پہنچنے کے بعد نظر آ جائے گی میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور دوسری کامیابی کے بارے میں میں تمہیں بات میں بتاؤں گا میں نے دو مشکوک افراد کا ذکر دانستہ گول کر دیا تھا نظیر اسے نے ہی جان بھرے لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت جل جیدے کو ٹھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ میں نے مختصر جواب پر اتفاق کیا سے پہلے چار بجے ہم نے جنگل میں قدم رکھ دیا چاچا بھر کر میں نے اپنے رہنما کو مقاطب کرتے ہوئے پوچھا ہمیں جنگل کے اندر کتمی دور تک جانا ہوگا زیادہ دور نہیں جناب وہ بڑے اتمنان سے بولا زیادہ سے زیادہ سو گزہ گئے آپ لوگ میرے پیچھے آئیں میں اور نظیر حسین اس کے پیچھے ہو لیے برکت علی نے غلط نہیں کہا تھا اسی نبے گزہ گئے وہ مقام آ گیا جہاں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی ہوئی تھی میں نے چپل کے دونوں پاؤں اٹھا کر بخور ان کا جائزہ لیا وہ آٹھ سے دس سال کے کسی بچے کی چپل تھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا کم عمر کوئی بچہ خودی گاؤں سے تنے تنہا اس جنگل کی طرف آ نکلا ہو اور چپل یہاں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا ہو یہ جس بچے کی چپل تھی اسے یقیناً زبردستی اٹھا کر یا پہ ہوش کر کے جنگل کی طرف لائے گیا تھا گاؤں میں صرف ایک بچہ کم تھا اور وہ تھا جیدہ لہذا بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ چپل جیدہ کی ہی ہوگی میں نے وہ چپل نظیر حسین کو دکھا کر پوچھا اس چپل کو پہچانتے ہو نظیر حسین اس نے فغور چپل کا جائزہ لیا اور نفی میں کردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں جناب میں وسوک کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے یقین ہے کہ جیدہ کی ماں خالدہ ضرور اس چپل کے بارے میں وسوک سے بتائے گی میں نے مذکورہ چپل کو کوئی تھیلے کے اندر محفوظ کرتے ہوئے کہا برکت علی نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے آپ کا تھانے دار صاحب جنگل میں آگے جا کر چھانبین کرنے کا ارادہ ہے میں نے جنگل کے اندرونی سے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا اور میرے لئے کیا حکم جناب برکت نے مجھ سے پوچھا اور میرے لئے کیا حکم جناب برکت نے مجھ سے پوچھا چاچا تمہارا کام پورا ہو چکا ہے میں نے قتم آکے بڑھاتے ہوئے کہا اگر جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی ہے اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو میں گھر جانا چاہوں گا وہ بڑی سادکی سے بولا میں نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی اور خود نظیر حسین کے ساتھ جنگل کے اندرونی حصے کی جانب پڑھنے لگا میری نظریں کسی اقاب کے مانے چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھی تاکہ جیدے کو ڈھوننے کے لیے کوئی اور سراغ ہاتھ لگ جائے لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی پھر اچانک باری شروع ہو گئی یہ ایک نئی افتاد تھی میں نے ملکر اپنے اقاب میں دیکھا تو چاچا برکت علی کہیں نظر نہ آیا اسے واپسی کی راہ اختیار کیے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے وہ اب تک جنگل سے باہر نکل چکا ہوگا یا نکلنے ہی پالا ہوگا میں نے نظر حسین سے کہا بارش تو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں واپس چلتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب وہ تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولا اگر بارش اسی رفتہ سے جاری رہی تو ہم جنگل میں فس بھی سکتے ہیں اس کی بات میں وزن تھا جنگل کی بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بیسے پچھلے ایک ڈیر ماہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا ساون گزر چکا تھا اور اب باتوں اپنی جوانی کی بخار دکھا رہا تھا ہم نے متفقہ رائے سے باپسی کی راہ لی راستے محر ہمارے ترمیان کم شدہ جیدے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی نظیر حسین نے مجھ سے پوچھا دانے دار صاحب آپ نے جیدے کی تلاش کے سلسلے میں اپنی دو کامیابیوں کا ذکر کیا تھا ایک تو آپ نے اس چپل کی صورت میں دکھا دی آپ کا اندازہ ہے کہ یہ چپل جیدے کی ہو سکتی ہے لیکن وہ سانس ہمبار کرنے کے لیے رکا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا آپ نے ابھی تک دوسری کامیابی کے حوالے سے مجھے کچھ نہیں بتایا نظیر حسین میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں تم سے جو راز بات نہیں چاہ رہا ہوں اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا آپ فکر ہی نہ کریں جناب وہ گہری سنجید کی سے بولا میرے بھیجے کے اندر بہت ہی گہرا کونہ کھدا ہوا ہے آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کسی کو نظر نہیں آئے گا شاباش نظیر حسین میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا تم تو بڑے کام کے بندے ہو لو اب کام کی بات سنو وہ ہمتن کوش ہو گیا ہم بات کرنے کے دوران میں بابتی کا سفر بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور بارش نے بھی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لی تھی ہمارے لباس پوری طرح بھیگ چکے تھے نظیر حسین بڑی توجہ سے میرے بولنے کا منتظر تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتانا شروع کیا میں نے دو ایسے مشکوک افراد کا کھوج لگا لیا ہے جن کا تعلق شاپر سے نہیں دو مشکوک افراد نظیر حسین نے عجیب سے نظر سے مجھے دیکھا ہاں جو اجنبی افراد ہیں وہ دو ہیں میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا جس دو پیر کو جیدہ غائب ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے شام کے وقت ان دون افراد کو شوکت علی زمیدار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے میں نے اسے سلے میں شوکت علی سے بھی پوچھ گچ کی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں بندوں کو نہیں جانتا انہوں نے شوکت علی سے جیدے کا گھر پوچھا تھا وہ اس طرح کے ایجاز دکاندار کی بہن خالدہ کا گھر کون سا ہے اور پھر اس کے اگلے روز ہی جیدہ شاپر سے غائب ہو گیا مجھے پکا شک ہے کہ جیدے کی گمشدگی میں انہی دو مشکوک کفرات کا ہاتھ ہے میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک تبیر سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا میں نے ان دونوں بندوں کی تلاش کے لیے اپنے تھانے کے عملے کو خائیلٹ کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ میں بہت جل ان تک پہنچ جاؤں گا نظیر حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میں نے محسوس کیا اس دوران میں اس کے چہرے کی رنگت میں نمائی تبدیلی رونما ہو رہی تھی میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا اس کے انداز میں سنجید کی اور سنسنی خیزی پائی جاتی تھی تھانیدار صاحب آپ کہیں ان دو بندوں کا زگیت تو نہیں کر رہے جن میں سے ایک دراز کا ساملی رنگت کا ہے اور دوسرا گورہ ہے اس گورے بندے کے سر کے بال کھونگر یالے ہیں ہاں ہاں وہی میں نے رکھ کر حیرت بھری نظر سے نصیر حسین کو دیکھا کیا تم انہیں جانتے ہو جانتے تو نہیں جناب پھٹھرے ہوئے لہجے میں بولا مگر میں نے انہیں اسی شام دیکھا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہاں دیکھا ہے میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں تریافت کیا اعجاز سے باتیں کرتے ہوئے وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا اعجاز سے میں نے دوبارہ چلتے ہوئے پوچھا جی ہاں وہ تینوں گاؤں سے باہر کھیتوں میں بہت گھل مل کر باتیں کر رہے تھے نظیر حسین نے جواب دیا مجھے تو یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اعجاز کے جاننے والے ہوں میں گہری سوچ میں ٹھوپ گیا نظیر حسین نے میرے ساتھ چلتے ہوئے قیاس آرائی کی تھانیدار صاحب آپ نے بتایا ہے نا چیدے کی گمشدگی سے ایک دن پہلے شام کے وقت ان دونوں بندوں نے شوکت علی زمیدار سے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا میرا خیال ہے کہ وہ شوکت علی سے ملنے کے بعد اعجاز کے پاس گئے ہوں گے لیکن تم نے تو انہیں اعجاز کے ساتھ گاؤں سے باہر کھیتوں میں دیکھا تھا جی ہاں میں نے انہیں وہیں دیکھا تھا نظیر حسین نے چواب دیا اور وہ اعجاز کے ساتھ گھل مل کر باتیں بھی کر رہے تھے میں نے مزید تصدیق کی خاطر پوچھا جس سے تم نے اندازہ لگایا کہ وہ اعجاز کے چاننے والے ہیں ہلاتے ہوئے بولا میں نے اسی بات سے تو اندازہ لگایا تھا اللہ کے بندے نظیر حسین میں نے قدر سخت لہجے میں کہا اگر وہ دونوں مشکوک اجنبی اعجاز کے جاننے والے تھے تو پھر وہ اعجاز اور اس کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ کیوں کچھ رہے تھے ہاں یہ بات بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کر پڑا گیا پھر ایک دو بار قدن چھٹکنے کے بعد بولا پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ دونوں بندے اجاز کے لیے اجنبی نہیں تھے آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے کونسا کام میں نے چوکے ہوئے لہجے میں پوچھا آپ ان دونوں بندوں کے بارے میں اجاز حسین سے پوچھے نا وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا ہم باتیں کرتے ہوئے جنگل سے پاہے نکل آئے کہتے تو تم بلکل ٹھیک ہو نظیر حسین میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا لیکن اجاز حسین فی الحال شاپور میں نہیں ہے کیوں وہ کہاں چلا گیا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی بندے سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا ہے میں نے بضاحت کرتے ہوئے کہا وہاں اس کا کوئی دوست رہتا ہے وہ اس کے پاس گیا ہے نظیر حسین نے ایک بوجل سانس خارج کیا اور بولا پھر تو فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا کیوں کچھ نہیں ہو سکتا میں نے تیز لہجے میں کہا وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا نظیر حسین اگر اجاز شاپور میں موجود نہیں تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں گا اور چپ چاپ اس کی باپسی کا انتظار کروں گا میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا جناب وہ اپنی پوزیشن ساف کرتے ہوئے بولا میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اجاز گاؤں میں موجود نہیں تو پھر ان دو مشکوک بندوں کے بارے میں اس سے پوچھ گت نہیں کی جا سکتی جب اجاز گوٹ مکھن سے پاپس آئے گا تمہیں اسے بھی دیکھ لوں گا میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لے جیمیں کہا فلحال تمہیں گمشدہ جیدے کی ماں خالدہ کے پاس جا رہا ہوں کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں نظیر حسین نے پوچھا یہ مناسب نہیں ہوگا میں نے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے کہا تم دونوں خاندانوں کے درمیان پہلے ہی بہت ساری رنچشیں اور افرات افری پھیلی ہوئی ہے وہ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر پھڑت بھی سکتی ہے ٹھیک ہے جناب تو پھر میں اپنے گھر جاتا ہوں ہاں تمہیں لیں یہی مناسب رہے گا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جب ہم شاپور گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمارے راستے جدا ہو گئے نظیر حسین اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے خالدہ کے گھر کا رکھ کیا بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی شاید ہمیں جنگل سے نکالنے کے لئے ہی اس کی قیص و غزم میں صافہ ہوا تھا میں اس سے پہلے بھی خالدہ کے گھر آ چکا تھا اس نے میری دستک پر دروازہ کھولا اور مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس طرح جی لہجے میں بولی تھانے دار صاحب میرے جیدے کا کچھ پتہ چلا میں نے سمائنی انداز میں کہا ہاں کچھ پتہ تو چلا ہے کیا پتہ چلا ہے وہ استراری لہجے میں بولی وہ سوالیاں نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے کو کھولا اور پڑھے ڈرام آئی انداز میں وہ خوائی چپل نکال کر خالدہ کے سامنے رکھ دی جو مجھے جنگل کے اندرونی حصے سے ملی تھی چپل پر نکا پڑھتے ہی خالدہ ہجانی انداز میں چلائی یہ یہ چپل تو میری جیدے کی ہے آپ کو یہ چپل کہاں سے ملی میں نے استراری کیفیت میں مبتلا جیدے کی ماں کے سوالات کے جوابات میں وہ تفصیل بیان کر دی جو اب تک میری تفتیش کے نتیجہ میں سامنے آ چکی تھی میری باتیں سن کر خالدہ روحانسی ہو گئی پھر گلو گیر آواز میں پوچھا تھانیدار صاحب میرا جیدہ مل تو جائے گا نا اللہ کے گھر سے بہتری کی امیت رکھنی چاہیے میں نے تسلیح آمیج لہجے میں کہا میں پوری شد و مت سے تمہارے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں کل صبح میں دوبارہ جنگل کی طرف جاؤں گا آج تو توفانی بارش نے میرا راستہ روک لیا کل انشاءاللہ میں جیدے کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا میں مزید دس پندرہ منٹ تک خالدہ کے پاس پیٹھ کر تسلیح دلاثے کی باتیں کرتا رہا پھر اس کے گھر سے نکل آیا فلحال اسے تسلیح ہی دے سکتا تھا کیونکہ ابھی تک صورتحال کھل کر میرے سامنے نہیں آئی تھی نظیر حسین کے انکشاف نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا درباب کر دیا تھا آج شام زمیدار شوکت علی سے دو اجنبی مشکوک افراد نے احجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا اسی شام نظیر حسین نے انہی دو مشکوک بندوں کو احجاز کے ساتھ کھیتوں میں کھل مل کر باتیں کرتے دیکھا تھا یہ ایک ایسا کھلا تزاد والات پیدا کر رہا تھا علی نواز نے مجھے اپنی سابق بیوی خالدہ اور اس کے مبینہ دوست اشتیاق کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس ذکر کو احجاز نے برکل ہی کھول کر دیا تھا جب میں نے علی نواز کے چچا نظیر حسین سے اس حصرے میں استفسار کیا تو اس نے چند ایک معاملات کی پردہ پوچھ کرتے ہوئے باقی باتوں کی تصدیق کر دی تھی مثلا یہ کہ جب علی نواز نے خالدہ کو دے دی اور وہ اپنے میں کے آگئی تو اس کے لئے اشتیاق میں رشتہ بھیجا تھا لیکن احجاز نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا احجاز نے یہ تمام تر معاملات مجھ سے چھپائے تھے جس کی کوئی توجی پیش نہیں کی جا سکتی تھی احجاز نے خالدہ اور علی نواز کے جھگڑے کے حوالے سے مجھے جو قصہ سنایا تھا اس میں علی نواز کو قصور بارٹھرائے گیا تھا اور چیدے کی گمشتگی کے سلسلے میں بھی اس کے شک کا مرکز علی نواز ہی تھا ہرحال نظیر حسین کی فراہم کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق احجاز کو بڑی بارک بینی سے چیک کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکے کہ اس نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کس مقصد سے کی تھی اپنے اسی تجسس کی تسکین کے لئے میں نے تھانے جانے سے پہلے احجاز کریانہ فروش کی بیوی فریدہ سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ احجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا تھا لیکن یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ ایسا کون سا اہم کام تھا کہ ادھر شاپور میں اس کے پھانجے کی گمشتگی نے افراد تفریح مچا رکھی تھی اور وہ ادھر کوٹ مکھن کی سیر کو نکلا ہوا تھا کوٹ مکھن موسا شاپور سے صرف دو میل کے فاصلے پر باقے ایک چھوٹا سا گاؤن تھا اس وقت رات کے آٹھ بجے تھے اور میں شوکت علی کے ہمراہ اسی کوٹ مکھن کی جانب دوان دوان تھا ہم دونوں الگ الگ کھوڑوں پر سوار اب تب میں کوٹ مکھن پہنچنے ہی بالے تھے خالدہ کے گھر سے اٹھ کر میں سیدھا احجاز کے گھر پہنچا تھا اور میں نے پہاں احجاز کی گھر والی فریدہ سے ایک فرپور ملاقات کی تھی اور اسی ملاقات نے مجھے کوٹ مکھن کا رکھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا فریدہ پہلے تو مجھے دیکھتے ہی خبر آ گئی مجھے ایک پولیس اہلکار کی سوانی معلوم ہو چکا تھا کہ احجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا ہے لیکن جب میں نے فریدہ سے احجاز کے بارے میں سوال کیا تو وہ بوکھلا کر آئیں پائیں شائن کرنے لگی تھی پہلے اس نے کہا کہ احجاز گھر میں نہیں ہے تھوڑی دیر میں واپس آئے گا میں نے جب اسے پولیس اہلکار سے ہونے والی بات کا حوالہ دیا تو وہ چونک اٹھی اور پٹری بدلتے ہوئے بولی ہاں مجھے یاد نہیں رہا تھا وہ تو کوٹ مکھن گیا ہوا ہے اس کے بعد بھی میں نے چو سوال کیا اس نے حواظ باغتہ ہی جواب دیا جب میں نے تھوڑی سی سختی کی اور دو مشکوک افراد کے بارے میں استفسار کیا تو اپنی مکمل معذوری ظاہر کرتے ہوئے وہ بڑی آجازی سے بولی تھانے دارچی مجھے تو اجاز نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست فاروق مکھن سے ملنے کوٹ مکھن جا رہا ہے فاروق سے اس کا رقم کا کوئی لیندین ہے وہ اپنی رقم وصول کرنے پہا گیا ہے اس کے سوا مجھے کسی بات کا پتہ نہیں میں نے فریدہ سے اجاز کے کوٹ مکھن والے دوست فاروق مکھن کے بارے میں ممکنہ حد تک معلومات حاصل کی اور اس کے گھر سے اٹھایا تھا جب سے نظیر حسین نے مجھے اجاز اور مشکوک افراد کی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا اس معاملے میں ایک نہاتی اہم نکتہ تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ دونوں مشکوک افراد اجاز کے واقع فکار تھے اور اس کے ساتھ کھل مل کر بات کر رہے تھے تو پھر انہیں زمیدار شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہی نکتہ مجھے موزا شاپور سے کوٹ مکھن لے آیا تھا ان دونوں مذکورہ مشکوک افراد کو شاپور میں مبینہ طور پر تین افراد نے دیکھا تھا نمبر ایک نظیر حسین نمبر دو اجاز اور نمبر تین سمیدار شوکت علی نے اجاز کوٹ مکھن میں تھا اور میں نظیر حسین کو باوجو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا لہٰذا سمیدار شوکت علی کو ساتھ لے آیا تھا واقعات کی روشنی میں شاپور میں وہ دونوں بندے سب سے پہلے شوکت علی ہی سے ملے تھے میں نے راستے میں ایک مرتبہ پھر شوکت علی سے دو امور کی تصدیق کر لی تھی نمبر ایک ان بندوں نے شوکت علی سے اجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا نمبر دو انہوں نے اپنے بارے میں شوکت کو بتایا تھا کہ وہ لاہور سے آئے ہیں اجاز کو پکا شک تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا حد تھا جو کہ لاہور میں رہتا تھا اب یہ مومہ اس وقت حل ہو سکتا تھا جب اجاز میرے رو برو ہوتا اس لیے میں نے پہلی پرست میں کوٹ مکھن کا رکھ کیا تھا ہم ساڑے آٹھ پونے نو بجے کوٹ مکھن میں پہنچے تھے فریدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں میں نے اجاز کے دوست فاروق مہر کا گھر دوننے کے لیے مقامی لوگوں سے پوچھتاچ کی تو ایک حیرت اگیز انکچاف ہوا کوٹ مکھن میں فاروق مہر نام کا کوئی شخص رہتا ہی نہیں تھا ایک فاروق لوہار سے ملاقات ہوئی اور وہ شاپور کے اجاز گریانہ فروش کو نہیں جانتا تھا جب میں نے کوٹ مکھن کے لوگوں کو اجاز کی پزے کتے اور کھلیے وغیرہ سے آگا کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ ایسی شکل و شبات کا ایک آدمی نواز کے گھر آیا ہوا ہے میں معلومات فراہم کرنے والے اس بندے کو ساتھ رکھ کر نواز نامی اس شخص کے گھر پہنچ گیا یہاں ایک سنتنی خیز انکشاف میرا منتظر تھا میری دستک کے جواب میں تھوڑی تاخیر سے دروازہ کھلا اور جس شخص نے ادھورہ دروازہ کھل کر باہر چھانکا شوکت علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھانے دار صاحب شوکت علی کی سر سراتی ہوئی آواز برامد ہوئی یہ تو اینی دو بندوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مجھ سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا پولیس کو دروازے پر دیکھ کر اور اپنے بارے میں میرے ہمراہی کا تفسرہ سن کر وہ بندہ ایسے اچھا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو اس کے ساتھ ہی اس نے میں کہنے کی انداز میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کی شوکت علی کے انکشاف نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر ہس سے زیادہ چوکر نہ کر دیا تھا لہٰذا میں نے اس کی دروازہ بند کرنے والی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے دروازے کے پیچ میں پاؤں پھسا دیا اس کے ساتھ ہی میں نے دروازے کو زورتہ تھکا دیا اس بندے کو میری جانب سے شاید ایسے فوری رد عمل کی توقع نہیں تھی دروازہ اس کے موں پر لگا اور وہ پشت کے بل تھڑام سے گھر کے سین میں گرا میں اچھل کر اندر پہنچا تو سامنے جاز کھڑا تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور بندہ بھی تھا شوکت علی نے فوراں سے پیشتر اس بندے کو بھی پہچان لیا وہ دھکا کھا کر گرنے والے کا وہی ساتھی تھا جنہوں نے جیدے کی گمشدگی سے ایک رات پہلے شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا ایجاز کو ان دو مشکوک افراد کے ساتھ دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آگئی تھی رہی سہی قصر اس وقت جاتی رہی جب ان تینوں نے مجھے دیکھ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی میں بھلا انہیں کیسے نکل جانے دیتا شوکت علی اور میں تو تھے ہی ہمارے علاوہ پانچ اور افراد تھے اور کچھ اور افراد بھی گلی میں تماشا دیکھنے کے لئے موجود تھے یہ لوگ اپنے کاؤں میں پولیس کی آمد پر بے پناہ تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے اور ہمارے ساتھ چلتے ہوئے نواز کی دروازے تک پہنچ گئے تھے ان میں سے ان سب نے پولیس کی مدد کی اور پانچ منٹ کے اندر اندر ہم نے ان تینوں پر قابو پا لیا رات گیارہ بجے ایچاس نواز اور نواز کا ساتھی وحید میرے تھانے کے حوالات میں بند تھے میں نے دو خوفناک صورتوں والے کونسٹیبلز کو حوالدار کی مدد اور مہمانوں کی خاطروں مدارات پر معمور کیا اور خود جا کر اپنے کوارٹر میں اتمنان سے سو گیا یہ اتمنان اس بات کا تھا کہ میں نے چیدے کی گمشدگی کا راز پا لیا تھا اور یہ راز رنگٹے کھڑے کر دینے والا تھا اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو خوالدار نے ان تینوں کو کسی ریکارڈ کی طرح بجنے کے لیے تیار کر دیا تھا میں نے انہیں اپنے قبلے میں بلایا اور سوال و جواب شروع کیے تو انہوں نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا ایجاز کو یادی مجرم نہیں تھا وہ گزشتہ رات گریب تاری کے وقتی بہت درہ سیما نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہے نواز اور وحید کو میرے تھانے کے عملے نے سیٹ کر دیا تھا واقعات کے مطابق اشتہات کی خالدہ میں حد سے زیادہ پڑھتی ہوئی دلچسپی نے ایجاز کو بہت عذیت میں مبتلا کر رکھا تھا اسی شخص کی حرکتوں کے باعث ایجاز کی بہن خالدہ کو تلاک ہوئی تھی ایجاز کے دل میں علی نواز کے لیے بھی بہت خم و خصہ تھا اشتہا کرشتہ جب ایجاز نے بڑی شدہ سے مسترد کر دیا تو وہ جیدے سے ملنے کے پہانے گھر کے چکل لگانے لگا ایجاز نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ خالدہ اپنے دل میں اشتہا کے لیے نرب گوشہ رکھتی تھی جیدے کی بلدیت اور خالدہ کی تلاک کے حوالے سے گاؤں میں ایجاز کی جو ذلت ہوئی تھی وہ اس کے دماغ کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی تھی وہ جیدے سے ملنے کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت رکھتا تھا جو اس بدنامی کی جڑ تھی ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک شاترانہ منصوبہ بنایا اور ایک تیر سے تین شکار کرنے کی کوشش کر ڈالی نواز اور وہی کوٹ مکھن کے جرائیں پیشہ تھے ایجاز نے ان کی مدد سے جیدے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار کیا اور مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیدے کی گمشدگی میں علی نواز کا خاتھ ہو سکتا ہے اس کا منصوبہ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ بلکل آخری مراحل میں میں اس کے عزائم کی تکمیل روک دی تھی جیدے کی چپل کی باسیابی اور شناختی کے علاوہ نظیر حسین کے انکشاف نے میرے کام کو آسان کر دیا تھا مجھے یہ سمجھنے میں دین نہ لگی کہ جیدے کی گمشدگی میں انہی دو مشکوک افراد کا خاتھ ہے اور بعد اصلا میرے یہ خیال سو فیصد ست ثابت ہوا جیدے کے وجود کو صفحہ تیس سے مٹانے کے لیے اجاز نے نواز اور وحید کی خدمات حاصل کی تھی تاکہ نہ رہے پانس نہ وجہ پانسری کسی روز شام سے پہلے میں نے نواز اور وحید کی نشاندہی پر جنگل کے دور افتادہ حصے میں جا کر ماسوم جیدے کی لاش دریافت کر لی ان نامورادوں نے جیدے کو موت کے گھاٹ اتانے کے بعد ایک گھڑے میں تبا دیا تھا یہ تمام تر مضموم کا روائی انہوں نے اجاز کے امام پر کی تھی لہٰذا میں نے نواز اور وحید کے ساتھ ہی اجاز کو بھی فٹ کر دیا اس فتنے کا روح روام کو ہی تھا فساد تو فساد ہی ہوتا ہے اور اگر یہ فساد کسی جہالت کا رہین منت ہو تو پھر اس کی خطرنا کی اور تباہ کاری کا کوئی ٹھگانا نہیں رہتا موسیقی موسیقی